سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضو نفسه و زینہ تارشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و احلل رقداتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیو من احلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا و رزکنا اتباع اللہمہ رنال باطلہ باطلہ و رزکنا جتنابہ آمین سم آمین تفسیر سورہ فاطر مکی صورت پانچ رکوات آف فوٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی فیفت نمبر پر آنے والی صورت نام اس حوالے سے کہ پہلا ہی آیت کے اندر فاطر کا لفظ اللہ سبحانہ تعالی کی ایک صف اور اس صورت کا دوسرا نام سورہ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو زمانہ نزول کے حوالے سے یہ مکہ معظمہ کے درمیانے یا متوسط دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور موضوع کے لحاظ سے سورہ فاطر سورہ سبا کا مصنع یعنی پیر بنانے والے مزامین رکھنے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارد جائل الملائکہ رسول جائل الملائکہ رسول اولی اجنحت نمثن و سلسہ و ربع و ربع يزید فی الخلق ما يشاء ان اللہ علا کل شئی قدیر تعریف اللہ کی ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسام مقرر کرنے والا ایسے فرشتے جو دو دو تین تین اور چار بازو رکھنے والے اور فرشتوں پر ایمان ایمان کا ایک لازم جزو ہے ایمان بالملائکہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ایمان مفصل کا ایک لازمی جزو فرشتوں پر ایمان یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے جنوں اور انسانوں سے پہلے بنایا یہ نوری مخلوق ہیں اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے اندر شر اور برائی کا انصر موجود نہیں اللہ کا اتباع اور اطاعت کرنا یا فعلون ما یؤمرون ان کا مزاج اور ان کی عادت ہے فرشتے قصر سے تسبیح کرتے ہیں اللہ نے قد قرآن میں فرمایا فرشتوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی تسبیح کا تذکرہ کیا حدیث بتاتی ہے آسمان میں چرکنے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی صحابہ سے پوچھا آپ نے فرمایا آسمان چرکنے ہی کے لائق ہیں کیونکہ کوئی چار انگلی کے برابر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو فرشتے تواف بھی کرتے ہیں اور تواف کے ساتھ بیت المامور میں ایک دن تواف کرنے والے فرشتے ستر ہزار فرشتے جس نے ایک تفاہ تواف کر لیا اس کی اب تک دوسری تفاہ باری نہیں آئی یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے اور نظام قائنات کے مختلف شعبوں کو چلانے والے ہیں مسجود ملائکہ کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اس بنیاد پر کے علمی بردری اور فضیلت اور مسجود ملائکہ کرنے کے بعد وہ یا پوری کی پوری کائنات پر اشرف یا فضیلت دیتی گئی انسان کو اگر ہم خاص فرشتوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں چار فرشتے حضرت جمرائیل حضرت میکائل حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل اس کے بعد قرامن قاتبین سے ہم سب ہم سب واقف اس کے بعد منکر اور نکیر ملک الماؤت عذاب کے فرشتے جو قبر میں بھیجے جائیں گے ان کا بھی ذکر حدیث میں موجود ہے اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موت کے وقت قرآن میں سائق اور شہید ایک گواہی دینے والا اور ایک ہاں کے لے جانے والا اور حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتوں کا تذکرہ بھی موجود ہے فرشتے نفیس ہیں نوری مخلوق ہیں انسان کی شکل میں آنا اور انسان کی طرح ہم کلام ہونا کے فرشتوں کے لیے ممکن یہ معاملہ حضرت عادم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم حضرت لوت علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونو ماہ ہوا یہ فنمائے جانے ہیں کہ ان کے دو دو تین تین اور چار چار وازوں ہیں یہ ان کی گریڈ ان کی فضیلت کے حوالے سے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل حیت میں زندگی میں دو دفعہ دیکھا ایک شبہ محراج کے موقع پر اور ایک فترہ تلوہی کے پیریڈ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان تھے تو آپ نے آسمان کی طرف جب سر نگاہ اٹھائی تو زمین سے لے کے آسمان تک حضرت عبرائیل کرسی پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک ساری جگہ ان کے پروں سے بھرتی گئی تھی دوسرے موقع پر جب آپ نے شبہ محراج کے موقع پر دیکھا تو آپ نے فرمایا ان کے چھ سو پر تھے اللہ رحمت اللہ جس رحمت کا بھی چاہتا ہے لوگوں کیلئے دروازہ کھول دیتا ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں وہ زبرتست حکیم ہے لوگوں تم پر کہو اللہ کی احسانات ہیں انہیں یاد کرو پیچھے بھی بار بار آیا تھا ذکر کرو کیا مطلب ہے ایک تو جو میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں انہیں یاد رکھا کرو ان کو اطراف کر کے ان کا شکر کیا کرو ان کا ذکر کیا کرو کیا دکھاوے کے لیے نمود و نمائش کے لیے اپنی برتری اور تفاقر کے لیے نہیں اطراف نعمت کا ذکر کرو گے ملاقاتوں میں تو لوگ بھی شکر کی طرف مائل ہوں گے اور پھر کیا مطلب جو نعمتیں میں نے تمہیں دیئے ہیں ان کو دیکھا کرو جو دوسروں کو دیئے ہیں ان کو دیکھ کے قصد جلن اور مختلف قسم کے نیگٹیو روئیوں کا طریقہ اختیار نہ کیا کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین سے رزت دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تمہیں کہاں سے دھوکا ہے اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا جکے اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے لہذا دنیا کی زندگی میں تمہیں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے شیطان دنیا کی زندگی میں انسان کو مختلف طریقوں سے دھوکے میں ڈالتا ہے اس کا یہ کہنا چار دنوں کی تو زندگی ہے کھالو پیلو موج اڑالو پھر اس کا یہ کہنا تم تو امتی 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 کہتے بخش دیا جاؤگے پھر اس کا گناہوں کو چھوٹا کر کے نیکیوں کو بڑھا کر کے دکھانا بھی تو اس کا دھوکہ ہے پھر بہت دفعہ شیطان لوگوں کی دلوں میں ڈالتا ہے لوگ اتنی دنیا کر رہی ہے وہ کام جو تم کر رہے ہو لوگ ان کا بھی تو کچھ ہونا ہے نا اچھا چلو جو ان کا ہوگا تم بھی کروا لینا اچھا اتنے دھیر نافرمانوں کو سب کو اٹھا کے تو اللہ جہانب میں نہیں ڈال دے اس قسم کی باتیں اور سوچیں وہ ڈالتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات وہ کہتا ہے اللہ تو کہتا ہے میں بڑا غفور و رحیم ہوں وہ سارا کچھ بخش دے گا تو لہٰذا اس قسم کے ہاں وہ بخشے گا لیکن بخش کو مزاق بنانے والوں اور دھوکہ اور فراڈ کرنے والوں کے ساتھ بخش کا معاملہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا دھوکے بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے در حقیق شیطان تمہارا دشنم ہے اس لیے اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پہروں کو اپنی راہ راز پر بلا رہا ہے اس لیے وہ دوزگیوں میں شامل ہو جائیں جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کے گمراہی کا کہ جس کے لیے اس کا برا عملی خوش نمہ بنا دیا گیا اور وہ سمجھ رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے کہ گمراہی میں ڈال دے اور اسے ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے راہ راز دکھا دیتا ہے اللہم احتناصرات المستقیم بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خامخہ تمہاری جان لوگوں کے خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو حباؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک اجھاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑے تھی مرے وے انسانوں کا جی اٹھنا بھی ایسا ہے جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کے ساری اللہ کی ہے اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ کیا ہے پاکیزہ کال کونسا کال کلمہ تیبہ اور عملے صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے اوپر چڑھنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں ان کو چڑھانے والی چیز ایک تو کلمہ اور اچھے عمل اس کا ذریعہ بنتے ہیں ہم نے پرسوں بھی بات کی کہ اوپر کیا کیا چڑھتا ہے اوپر چڑھتی ہیں اوپر چڑھتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں ہم سب کے عامال دعائیں اور روحوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے ان تینوں چیزوں کو اوپر چڑھانے کیا چاہیے کلمہ تیبہ اور عمل کا سوالے یعنی قرآن و حدیث کی احقامات کے مطابق ہونا اب سب جانتے ہیں کہ عامال پیر اور جمعے کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں کونسے عمل عمل کی قبولیت کی شرائط دورا لیجئے عمل اللہ کے ہاں نیکی کے زمرے میں وہی ڈالنا جائے گا جس کے پیچھے ایمان ہو وہ عمل قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق ہو اور وہ عمل کرتے وقت نیت پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی ہو یہ تین چیزیں ہیں جو عمل کی قبولیت کا ذریعہ وسیلہ اور توسط کا ماملہ بنتی اس کے بعد آسمان کی طرف چڑھائی جاتی ہیں آسمان کی طرف چڑھائی جاتی ہیں انسانوں کی دعائیں اچھا پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے عمال بہت سے عمال ایسے بھی ہیں جو عمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں پہلے بھی ہم فیرس دیکھ چکے ہیں کون کون سے عمل ایسے ہیں جو نیک عمال کی قبولیت اوپر چڑھائے جانے میں رکاوٹ بنتے ہیں شرک جادو رزق حرام آپ کو بتائیں کہ رزق حرام سے دیا وقت صدقہ قبول نہیں ہوتا رزق حرام کا ایک لکمہ کھانے والے کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی تو لہٰذا جادو شرک اور رزق حرام اور پھر والدین کی نافرما برداری ایک عمل ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی اور وہ کیا ہے والدین کی نافرما برداری قطع رحمی والا شخص وہ لوگ جو دو آپس میں اٹھے ہیں ان کے عمل پیر اور جمعیرات کے دن حاضر نہیں ہوتے اور پھر شہر کی نافرما برداری حدیث ہم نے پیچھے پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی وہ کون تھا ایک وہ آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہیں آتا دوسرا دوسرا وہ وہ نشے میں مس شخص جب تک اسے خوش نہیں آتا اور تیسری وہ بیوی جس سے اس کا شہر کسی حق اور جائز بات پر ناراض ہے جب تک وہ راضی نہ ہو جائے تو گویا یہ عمل عمال کے اٹھائے جانے اور قبولیت میں رکابت دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ دعا کے مغز پر بات ہوگی کل بہت وضاحت سے لیکن آپ دیکھیں گے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی سارے نیک عمل نماز روزہ زکات حج غیرات حجرت جخات اور پھر والدین کی دعائیں مظلوموں کی دعائیں استاد کی دعائیں مسافر کی دعائیں یہ سب وہ عمل ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کی رکابت کون سے عمل ہے والدین کی نافرما برداری سود کی عادت شراب کی عادت یہ وہ عمل ہیں اور ساتھ رزقِ حرام حدیث میں حضرت سعید بن عبی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں مقبولت دعا ہوں آپ نے فرمایا تھا رزق پاک کر لو اور آپ نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جو آتا ہے سفر میں سہرہ میں بال بکھرے لباس گندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ مسافر بھی ہے مظلوم بھی ہے دعائیں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام روحیں بھی آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں برے آمان بغیر ایمان والی روحوں کو پٹک کے سجین میں اور نیک آمال والی روحوں کو الہین میں داخل کر دیا جاتا ہے رہے وہ لوگ جو بےہودہ جال بازیاں کرتے ہیں ان کے لئے تو سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب اللہ کے علم میں ہے کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور کسی کی عمر میں کچھ کمی نہیں ہوتی مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہے اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے پانی کے دونوں زخیریں یقصہ نہیں ایک سمندر کا اور ایک دریا کا ایک میٹھا پیاز پجھانے والا پینے میں خوشکار یہ کون سے ہیں دریاؤں کے پانی دوسرا سخت کھاری خالق چھیل دینے والا مگر دونوں سے ہی تم ترو تازہ گوشت حاصل کرتے ہو یہ سی فوڑا نا سارا پہننے کی زینت موتی مونگے سب یہ نہیں سے تو نکلتے ہیں اور اس سے پانی میں اس سے پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیڑتی ہوئی چلتی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو ربی آئینے اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت وہ دن کے اندر رات کو رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چل رہی جا رہے ہیں وہی ہے وہی ہے تمہارا ربان شاہی اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک پر ایک کا کے بھی مالک نہیں انہیں ان شریک کی جانے والی ہستیوں کو پکارو وہ تمہاری دعائیں سن بھی نہیں سکتے آپ کوئی بھی شریک کی جانے والی ہستی سورجان ستارے پتھر درخت جن کو پوچھا چاہتے ہیں اور اہل قبور بھی اہل قبور کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے انہیں پکارو وہ تمہاری دعائیں سن بھی نہیں سکتے اور سن بھی لیں تو انہیں وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہاری شرکہ انکار کر دیں گے حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اللہ تو غنی و حمید ہے وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی تشکار نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی لدہ ہوا نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے بکارے گا بھی کہ اس کے بار کا کوئی اتنا سا حصہ بھی بٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتتار ہی کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صرف ان لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی بھلائی کیلئے کرتا ہے اور پلٹنا تو سب کو اللہ کی طرف ہے آنکھوں والا اندھا دونوں برابر نہیں ہیں نہ تاریکیاں روشنیاں یقصہ ہیں نہ ڈھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپیشک جیسی ہیں نہ زندے مردیں برابر ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں سمائے موتہ مردوں کے سننے کے بارے میں بہت طویل مباحثہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ڈیبیٹ اور ڈسکشن تب ہونا ضروری ہے یا تب کوئی تصور ہے جب قرآن میں کوئی واضح تصور نہ موجود ہو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِن مَاُنْتْ وِلْقَبُور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں سنوا سکتے قبروں میں پڑے ہوئے مرتوں کو گویا قبروں میں پڑے ہوئے لوگ احل القبور اگر انہیں پکارا جائے گا یا داتا یا گنجبکش یا فیضِ عالم اگر ان کو پکارا جائے گا قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ قبروں کے اصحاب کو پکارا جائے گا تو نہ وہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں تو اگر نہ وہ سن سکتے ہیں تو ان سے نہ حاجت روائی کا کوئی تصور نہ منت مراد نیاز چڑھاوے کا تم بس خبردار کر دینے والے ہو ہم نے تمہیں حق کے ساتھ پیجاب اشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں متنبع کرنے والا نہ آیا ہو اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹھاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے جھٹھاتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے پھر جو لوگوں نے نام آنا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو میری سزا کیسی سختی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے ہم ترہ ترہ کے پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اس میں کہہ رہی تھی ایک پھلوں کی ٹوکری ذرا جا کے دیکھیں یا کسی پھلوں کی دکان پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اللہ کی ذات کی پہچان ملتی ہے پہاڑوں میں بھی سرخ اور سفید سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور اسی طرح انسان جانور و مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں سبحان اللہ حقیقت ہے اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ زوردست اور درگزر کرنے والا ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رز دیا ہے اس میں کلے چھپے خرچ کرتے ہیں یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہر اگز کوئی خسارہ نہیں ہے کوئی خسارہ ہے کوئی بینک آخرت انویسٹمنٹ بینک جتنا عجر دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمایا ہے نا مَسَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَنبَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمَسَ لِحَبَّةٍ هَمْ بَتَتْسَوَا سَنَابِلَا فِي قُلِّ سُمُّلَةٍ مِيَةَ حَبَّا اللہ کے عرقہ میں خرچ کیا وامال ایک دانہ بویا جائے تو سات بالی اور ہر بالی کے اندر سو دانے قمس کم قمس کم سات سو گنا عجر سورہ بکرہ میں اور حدیث نے تو بتایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے خیرات کرتا ہے اپنے حاج سے لیتے اور یوں پرورش کرتے ہیں جسے تم میں سے کوئی اپنے بچہرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑا ہوتا ہے اور حد کیا ہے جہاں نم کی آگ سے بچھو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کریں اللہم آجر نامن النار اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کو جس لئے کھپا دیا تاکہ اللہ ان کے عجر ان کے لئے پورے پورے دے اور ان کو مزید اپنے فضل سے عطا کرے وہ بخشنے والا قدردان ہے جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی بشک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باقبر اور ہر چیز پر نگار رکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کیلئے اپنے بندوں میں سے چنا تھا اللہ سبحانہ تعالی اب یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو قرآن کا علم پہنچتا ہے قرآن کی تعلیم قرآن کی محفل قرآن سے جڑنے والے سب لوگ یقصہ نہیں تین قسم کے ان میں سے تو کوئی ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اللہم لا تجعل منہم اللہ کہہ رہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے میں اس کو دین اسلام کا توفہ دیتا ہوں اس کو قرآن کی تعلیمات تک پہنچاتا ہوں قرآن سنتا ہے سناتا ہے سیکھتا ہے سکھاتا ہے سمجھتا ہے سمجھاتا ہے لیکن انکار کر دیتا ہے اللہ کے حقامات پر وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے کوئی بیچرس ہیں یہ بیچرس کون سے ہوتے ہیں بیچرس وہ ہیں جن کو آج ہمارا معاشرہ موڈریٹس کہتا ہے بیچرس نہ اسلام پر پورے نہ کفر پر پورے یہ کون سے ہیں موڈریٹس جن کے لئے ہم نے قرآن میں بارخواست سنا یہ کون سے ہیں جن کے لئے کہا گیا تھا فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتِرِينَ یہ شک کرنے والوں میں سے ہیں یہ کون سے ہیں یہ لا ریب کے حکم کو نہ ماننے والے ہیں یہ کون سے ہیں مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَحَا اُلَائِ وَلَا إِلَحَا اُلَائِ یہ درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں جب دین کی طرف آتے ہیں دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو پھر دنیا کی طرف جاتے ہیں قفر کرتے ہیں آخرت کا خوف آتا ہے پھر دین کی طرف آتے ہیں یہ ڈاوان ڈول ہیں اللہ نے کہا نہ یہ دین میں آتے ہیں نہ یہ قفر میں جاتے ہیں ان کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی یاد رکھئے گا کافر دنیا بنا لیتا ہے مومن آخرت بنا لیتا ہے منافق دونوں برباد کر لیتا ہے کیا ہے انجام منافق کا دہرا لیجئے اللہ نے بڑی وضاحت سے ہمیں بتا دیا اللہ نے پھر فرما دیا اللہ مطاہر قلبی من نفا کی اور پھر کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبکت کرنے والا ہے نیکیوں میں سبکت لے جانا جو بڑی چھوٹی آسان مشکل دن کو رات کو آگے جو بیچھے سے کہیں اسے نیکی ملتی ہے وہ سابقہ بھاگ بھاگ کے دور دور کے اور پھر کیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے سبکت لینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی لگا تارک دور لگا تارک تصل دیکھیں ہم نے کتنے فاقیان وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بہتے اکبہ ثانیہ میں جب مبلغ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت عمر کی خواہش کہ میں سبکت لے جاؤں پھر اس کے بعد جب وہ اعلان مافی کا اعلان تو حضرت عمر کی خواہش کہ میں پہلے اپنی مافی کے اعلان کی خوش قبری اپنے دوست تک پہنچاؤں خضرت ابو وکر کے ساتھ تو دوڑ حضرت عمر کی اتنی زیادہ دوڑ لگاتار حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر کی حضرت عبو وکر کے ساتھ کیونکہ ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا نا کہ نیکی سے اپنے اوپر والے کو نیکی اور عمل میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو حضرت عمر ایسے لگتا ہے کہ جیسے لگاتار لک اپ کر رہے ہیں حضرت عبو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کو لگاتار خود ان کی روایات اگر آپ کتب پڑھیں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگاتار اس بات کا ملال تھا کہ میں نے حجرت کی اور اکیلے کی حالانکہ حضرت عمر کی حجت بھی بہت یہ خوبصورت اور امداد تھی کہ یہ حرم کے سہن میں کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے بھانگے دہن کہا تھا کہ میں مکہ حجرت مکہ سے حجرت کر کے جا رہا ہوں ہے کوئی ہے کوئی ماں کا بیٹا جو مجھے روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ مجھے روک کے دیکھائے وہ جو چھپ چھپ کے باقی حجرت کرتے تھے حضرت عمر نے ایسے حجرت کی تھی لیکن پھر بھی ان کو کلک تھا کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ سے پہلے ان کے نکام میں شامل ہوئی لگاتار وہ دوڑے وہ دوڑ تو غزوہ تبوک تک کیا جاری ہے غزوہ تبوک میں بھی کیا تھا عمر کیا لائے ہو آدھا سامان گھر والوں کے لئے عبو بکر آپ کیا چھوڑا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑا ہے یہ مقابلہ لگتاری ساری زندگی حضرت عمر کے اندر بہت سے صحابہ سے مقابلہ کرتے ہیں جب آزان ہوئی تھی تب بھی رویہ کہ حضرت عبداللہ نے آ کے بتا دیا کہ آزان کے کلمات اور حضرت عمر پیچھے سے آ رہے گئے یہ تو میں نے بھی کلمات سنا یہ تو مجھے بھی خواب میں دکھایا گیا لیکن سب سے زیادہ مقابلہ حضرت عبو بکر کے ساتھ کرتے وہ نظر آتے ہیں اور وہ بھی واقعہ ہے عبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے تو اس میں حضرت عمر ایک دن کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے ذرا باہر نکلا تو مجھے چھوٹی اسی کٹی کا ایک جھومپڑی نظر آئی اور کہتے ہیں کہ میں اس جھومپڑی میں میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک بڑیا خاتون تھی اور کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش آئے کہ کاش یہ جو اکیلی بڑیا یہاں رہتی ہے میں اس کی کوئی خدمت کروں اس کی کوئی معاونت کروں لیکن کہتے ہیں کہ میں نے سہن میں دیکھا تو ادھر سہن بھی صاف تھا جیسے جھاڑو لگاو ہے پانی کے برطن بھی بھرے ہوئے تھے میں نے اسے پوچھا کہ تو یہاں اکیلی رہتی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں اکیلی رہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر یہ تیرا کام کاش اور یہ سارا دھندہ کون کرتے ہیں تو بڑیا نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ایک شخص صبح آتا ہے اور وہ جوان میرا کام کر کے جلدی جلدی سے چلا جاتا ہے تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش آئی یہ کون مجھ سے پہلے اس بڑیا تک پہنچ کہ یہ خدمت کا شرف جو ہے وہ لے رہا ہے ہم اپنے والدین کی خدمتوں سے کنی قطرہ جاتے ہیں یہ پرائیوں کی خدمتوں پہ خریص ہو جاتے ایسی تو ان سے اللہ راضی نہیں ہوا اگلے دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں صبح صبح پہنچا فجر کی نماز کے بعد بس بہت جلدی پہنچا میں دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہتے ہیں کہ ایک شخص ابھی اندھیرہ سا تھا کیونکہ اس دور میں آپ دیکھیں کہ نماز بہت جلدی بڑھائی جاتی تھی فجر کی کیونکہ افصل وقت فجر کا بھی کیا ہے جتنا نماز کے وقت کے قریب صبح ازان کے وقت کے قریب کہتے ہیں ایک شخص آیا تیزی سے چلتا ہوا اور اسے بھی یاد رکھئے چلتا آیا اس نے بڑھیا کو پہلے سلام کیا اس کے بعد ہنڈیا چڑھائی جھاڑو پھیرا پانی بھرا فارق ہو کے اس کی دعا لے کے تو جلدی سے جب دروازے سے نکلا کہتے ہیں اس وقت تک ہلکی سی روشنی آ چکی تھی میں نے اس شخص کو پہچانا اور میں نے کہا خلیفت المسلمین آپ خلیفت المسلمین آپ کتنی بھرکت تھی ان کے اوقات میں آج ہمیں اپنی بوڑی ماں کے عادت کے لیے جاننے کے لیے سو چیزیں سمیٹنی اور بھاگنی دوڑ کرنی پڑتی ہے تو پھر کہیں ہم اپنے بوڑے والدین کی خبرگیری کے لیے کچھ لمحے نکال پاتے ہیں آج تو فون کرنا مشکل ہو جاتا ہے بس وقت کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں اور والدین کی خبرگیری کے لیے ایک چھوٹا سا فون بھی نہیں کیا جاتا ان کی زندگیوں میں اتنی برکت تھی خلیفت المسلمین ہیں پوری اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کی عبادات اور ان کی تلاوات تلاوتیں ہیں اور ان کی راتوں کی تحجتوں کی شان تمہیں اور آپ سب جانتے ہیں اتنی بڑی ریاست کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وفات کے بعد جو فتنے اسلامی ریاست میں رونما ہوئے ان کو سیٹل کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی کتنی زیادہ مشکل لیکن اس کے پاوجود وہ کہتے ہیں نا جب خواہش ہوتی ہے تو بھر اللہ نکال دیا کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کے عوقات میں برکت کیا تھی ایک تو اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگاتے تھے میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب وقت اللہ کی راہ میں لگے گا تو پھر اللہ جو مال میں بڑھا کے واپس لوٹاتا ہے وقت جب اللہ کی راہ میں لگے گا تو وہ رب وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور دوسری وجہ یہ تھی ان کی زندگی سے لغویات فضولیات حرام چیزیں اسراف نکل گیا تھا اور پھر ان کی زندگیوں میں اتباع سنت داخل ہو گیا تھا یہ تین نسخیں اپنا کر دیکھ لیجئے آپ کی زندگی کے عوقات میں برکت ضرور آئے ٹائم ٹیبل بنا لیجئے نماز کا ٹائم ٹیبل روٹین اپلا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وقت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس وقت کے ساتھ کریں گیا اور وقتی برکت کے وہ دو نسخے میں آپ کو سورہ توبہ سے پہلے بلکل انٹ سیشن میں ہم بات کر چکے ہیں بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر پہچانا اور پھر کہا کہ آپ مجھ سے آگے نکل گئے حضرت عمر پھر کہتے ہیں کہ اصل معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انفوت ہوئے تو مجھے فوراں خیال آیا کہ آج اس بڑھیہ کو کون سنبھالے گا اور کون کھانا دے گا اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چل عمر آج تو اللہ نے تجھے موقع دے دیا تو خیر سمیٹ لے آج ہم نیکیوں سے کنیک اتراتے ہیں بہانے کر کے عذر کر کے سکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا اور میں نے کوشش کی کہ میں پورے کا پورا ویسے ہی معمول میں وہ معاملہ کروں جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو صبح کرتے دیکھا تھا میں جلدی سے گیا اسی ترتیب میں کام کیا پہلے ہنڈیا چڑھائی پھر اس بڑھیا کا جھاڑو پھیری پھر پانی پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس بڑھیا کو اٹھا کے ٹیک دے کے جب میں نے اس کے موں میں ایک لکمان ڈالا تو اس بڑی بھی نے مجھے کیا کہا اس نے مجھے پوچھا بیٹے کیا ابو بکر فوتو گئے ہیں کیا ابو بکر فوتو گئے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس جنگل بیابان میں اس بڑھیا کو کس نے حضرت ابو بکر کی وفات کی خبر دی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ خبر کیوں کر ہوئی کہنے لگی بس صرف بات یہ ہے کہ ابو بکر جب میرے موں میں لکمان ڈالتے تھے وہ ذرا نرم کر کے ڈالتے تھے حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر آج بھی آپ مجھ سے سبقت لے گئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فست ابکل خیرات کی اتنی خوبصورت توفیق اطاف فرما کہ اللہ ہم دوڑ دوڑ کے تیری رضا کے عمل کرنے والے بن جائیں لپک لپک کے اپنے تن مندھن اس جنت کے سودے کے لئے پیش کرنے والے بن جائیں اور اللہ جب ہم آئیں تو ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول بھی فرما لینا اللہ بڑی ناکس ہیں بڑی ردی ہیں بڑی ناکارہ ہیں اللہ ان کو برکتیں ڈال کے اے قدردان بڑھا چڑھا کے ہمیں جنت کے پروانے اطاف فرما دینا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سبقت لے جانے والے یہ بہت بڑا فضل ہے یہ کہاں ہوں گے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے اس جنت کیلئے تو یہ لپکتے تھے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے کہاں کہاں تک پہنچے گا آپ کو پتہ ہے سونے اور موتیوں کے کنگن جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچ ہوگا اسی ہرس میں تو صحابہ اکرام اپنی بازو مجھے اور آپ کو جو اجکونی تک اور ٹخنوں تک دھونا بس وقت مشکل لگتا ہے وہ اپنی آدھی آدھی بازود ہوتے تھے اپنی آدھی آدھی پنڈلی دھوتے تھے کہ جنت کے زیورات کا ان کو اولائے کا حمیوک ان کی کیفیت اللہ یہ یقین عطا فرما دے بہا ان کا لباس ریشم کا ہوگا وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے دور ہم سے غم دور کر دیا ہمارا رب ماف کرنے والا اور قدر فرمانے والا یہ وہ آیت ہے جو خوشقبری کے خوشقبری ملنے یا کوئی بھلائی یا خیر ملے کی دعا جس نے ہمیں اپنے فضل کی عبدی قیام جگہ میں ٹھہرا دیا اب یہاں ہمیں نہ کوئی مشکت پیز آتی اور نہ ہی ہمیں تھکن لاحق ہوتی رب ابنی لین دا کھا بھائی تنفل جنہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کیا استغفراللہ ربی اللہ حما جرنا من النار نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا نہ ہی مریں گے میں نے آپ کو کہلی بتایا تھا کہ موت کو تو مینڈے کی شکل میں لا کے زبا کر کے ختم کر دیا جائے گا اور نہ ہی ان کے لئے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والے ہیں وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان عمل سے مختلف چکہ ہم پہلے کرتے رہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کوئی ساٹھ سال گزار کے آیا ہے کوئی اسی سال گزار کیا ہے تمہیں عمر نہیں دی تھی جوانی کس حال میں گزار کے آئے ہو عمر کس حال میں گزار کے آئے ہو مال کیسے کمایا تھا مال کیسے قرج کیا تھا جو علم دیئے گئے تھے اس پر کہاں تک کمل کیا اللہم انفانی بیما علمتانی وعلمنی ما یانفعونی وزدنی علما ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پر تو متنبک کرنے والا بھی آ چکا تھا اب مزا جکو ظالموں کا یہاں کوئی مدد کا نہیں بے شاک اللہ عزمانوں اور زمینوں کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے وہ تو سینوں کے چھوپے ہوئے راستہ جانتا ہے یہ معاملہ یاد رکھئے گا کہ میرا رب مالک یوم الدین میرے سب سے بڑے امتحان کا مالک کیسا ہے وہ صرف باہر ظاہر نہیں وہ باطن پر بھی نظر رکھتا ہے وہ علیم بزاد صدور اصلاح کرنے کی ضرورت صرف ظاہر کی نہیں ہے ہم ظاہر میں لباس کا لبادہ توڑ لے اور ہمارا نفس ہمارا اندر اگر غلیز اور گندہ رہ گیا تو میرا رب ظاہر باطن دونوں کو دیکھتا ہے اپنے ظاہر اور اپنے باطن دونوں کی تربیت اور اصلاح ضروری ہے اگر لباس تو ہوا لباس و تقوی لباس تو ہوا یدنین علیہن من جلابی بہن اور دن بے ہوئے کینے بغض نفرتیں حسد قدورتیں اور اللہ کے بندوں کے خلاف تقبر کا معاملہ تو اللہ سبحانہ تعالی دل کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے مہمان نوازیوں میں بھی صرف ظاہریت کو مت نظر نہ رکھا کرے وہ مہمان نوازی جس میں شاید ٹرولی تو بہت ہی مہنگی تھی اس پر برطن بھی بہت ہی مہنگی تھے کٹلری بھی بہت ہی مہنگی تھی اور پھر مہمان نوازی بھی بہت ہی مہنگی اور قیمتی چیزوں کے ساتھ کی گئی اور بہت دھیر سی ہوئی لیکن اس اس مہمان کے دل میں مہمان کے خلاف کی نہ ہوا بغض ہوا حسد ہوا تو وہ رب صرف وہ ٹرولی نہیں اس مہمان کے دل کی حالت بھی دیکھے گا یاد رکھئے اس ظاہری توازوں میں اگر کچھ سادگی بھی آگئی کچھ کمی بھی آگئی تو شاید اللہ کو وہ اتنی ناپسند نہ ہوگی اگر وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہوئی لیکن اگر اس مہمان کے دل میں اس کے خلاف کی نہ ہوا تو علیمم بذات صدور اس کینے کو بھی ضرور ہی دیکھے اللہم تحر قلبی من نفاقی وعملی من الریای ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی اللہم الہمنا رشدن وعزنا من شرور انفسنا وہی تو ہے جسے تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں آپ جو قفر کرتے ہیں اس کے قفر کا وبالو اس پر ہے اور ان کافروں کو اس کے قفر اور کافروں کو ان کا قفر اس ثوات ترقی نہیں دیتا کہ ان کا رب ان پر اس پر اور زیادہ بھڑکتا ہے کافروں کے لئے قصارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم قدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے کیا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کے دی ہے جس کے بنا پر یہ کوئی صاف سند رکھتے ہوں نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریم کے جہاں سے دیے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں اگر ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرے انہیں تھامنے والا نہیں بشک وہ خلیم اور بخشنے والا ہے یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو وہ تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے مگر جب خبردار کرنے والا خود ان کے پاس آ بھی کیا اور اس کی آمد ان کے اندر حق سے فرار کے سیوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا اور یہ زمین میں اور زیادہ استقبار کرنے لگے اور بوری بوری چالیں چلنے لگے حالان کہ بوری چالیں اپنے چالوں والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں اب کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پشلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بڑھتا جائے یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہر کس کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت سے زیادہ طاقتور بھی لوگ تھے اللہ کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں نہ آسمان میں نہ زمین میں وہ سب کو جانتا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑ لیتا تو زمین پر کیسی متنفس کو چھوڑتا نہ مگر وہ انہیں ایک وقت مقرر تک کیلئی مخلط دے رہا ہے پھر جب ان کا وطان پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا اللہ جس دن تو ہمیں دیکھے گا اللہ ہم سے راضی ہو جانا اللہ آج ہمیں ایسا بننے کی توفیق اتا فرما کہ اس دن ہم تجھے پسند آ جائیں سورہ یاسین مکہ سورت پانچ رکوات تیراسی ایٹی تری آیات اور ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی سکس نمبر پر آنے والی سورت سورہ یاسین اگر ہم دیکھیں تو اس کا نام بالکل اس کے ابتدائی حروف مقتعات کے حوالے سے اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں اور موضوع اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر تین اس کے بیسک مضمون ہیں عقیدہ توہید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہ تین بیسک عقائد اس صورت کا بنیادی مضمون اور خلاصہ ہیں اگر اس کی فضیرت پر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل قلب القرآن یاسین قلب القرآن یہ قلب القرآن کا لقب سورہ یاسین کو کس حوالے سے کہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے دل ایک جسم کے اندر ایک متحرک چیز ہے حرکت اسی کی وجہ سے ہے اور دل ہی انسانی جسم کا جمود اور ٹھہراؤ کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے روح روان تو گویا دل ہی ہے جب تک دل ہے تب تک جسم میں جان میں جان ہے تو یہی بات ہے یہ وہ بنیادی تین عقائد ہیں جو اسلام اور دین کا اصل روح رواں ہیں جب تک یہ تین عقائد ہیں تب تک ایمان اور اسلام کا معاملہ قائم اسی طرح اگر ہم اس کی فضیرت کے حوالے سے دیکھیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین ایک تفعہ پڑے گا اس کو دس تفعہ قرآن کے پڑھنے کا عجر دیا جائے گا اور حدیث میں حضرت معقل بن گیسار رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے کہ جس شخص نے جس شخص نے سورہ یاسین کو اللہ کی رضا مندی کے لیے تلابت کیا اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیر جائے گی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قصیر عجر کا خزانہ اور حضرت معقل بن گیسار کی روایت سے مسند احمد مسند احمد ابو داود اور ابن ماجہ میں خدیث کے الفاظ حدیث کی تاقید اکراؤ سورہ یاسین الا موتاکم کہ دیکھو اپنے وہ لوگ جو حالت نزہ میں ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں ان انفوت ہونے والے لوگوں پر ان کی وفات سے پہلے یہ معاملہ جو ہے آپ نے تاقید کی کہ سورہ یاسین پڑھا کرو حالت نزہ اور موت کی قیفیت یہ وہ قیفیت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں اور آپ نے دعا سکھا دی آپ بہت ہی خیر خواہ ہیں امت کے ہر تکلیف مرلے کے لیے آپ نے دعا سکھا دی یہ موت کی حالت اور موت کے مراحل کیسے حدیث طویل حدیث ہمیں بتاتی ہے میں آپ کو اس کا صرف مفہوم بیان کر سکوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ کسی شخص کے جنازے پر تشریف لے گئے ابھی قبر کی خدائی کا مرخلہ جاری تھا اور ابھی تدوین کا معاملہ جو ہے اس میں کچھ وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک سائٹ پہ ہو کے بیٹھ گئے اور موقع کے مناسبت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام جو عد کے جمع تھے آپ نے ایک طویل حدیث ایک مختصر سا خطبہ گویا آپ نے دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے لے کے قبر کے جو سفر ہے اس کے مرخلے کو بیان کیا ایک نیکوکار ایک گناہگار کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے اللہ کے نافرمان کسی اللہ کے سرکش شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو آزمان سے انتہائی ڈراؤنی شکلوں والے فرشتے جن کے ہاتھ میں ہے بتناک اور ڈراؤنی شکلوں والے فرشتوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ملک الموت کے ساتھ آتا ہے جن کے ہاتھ میں گندہ بدبودار ٹاٹ ہے وہ اس شخص کو اس کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو نکل اور روح اپنے سارے اگلے پچھے اپنے عمل دیکھنے کی بنیاد پر اپنے جسم سے چپک جاتے یاد رکھئے گا یہ روح کہیں ہمارے جسم کے اندر کوئی مولک کوئی لٹکی بھی نہیں ہے یہ ڈیفیوز دی کوئی پھیلی بھی نہیں ہے یہ کیا ہے یاد رکھئے گا ہمارے جسم کا ایک ایک سیل ایک کھلیا لیونگ ہے اور ہر ایک 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 سیل کے اندر روح ہے سوچیں جب اگر وہ روح ایک ایک سیل کے ساتھ چپک گئی تو اس کو نکالنے کا مرخلہ کیسا ہو اللہ ہمارینی اللہ غمرات الموت وسقرات الموت اور اللہ خاتمہ بالیمان کرنا اور موت کے وقت زبان پر قلمہ تیبہ چاری فرما دینا حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اس کے مو پر اس کے پہلو پر اس کے قولوں پر اور اس کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے فرشتے اس کو جسم میں ڈوب کر خدیث تشبیح کے ذریعے بتاتی ہے کہ جیسے ایک گیلی اون یا گیلی روئی اگر خاردار جھاڑیاں تھوڑنی بوشز کے ساتھ اگر وہ چپک جائے تو اس کو کھینچ کے نکالنا ہوگا ایسے اس روح کو جانے والے فرشتے سروح کی بابت جب پوچھتے ہیں تو یہ لے جانے والے فرشتے اس کے جو برے اعمال اس کے گناہوں کے ساتھ اس کا ذلت اور رسوائی کے ساتھ تعریف کرواتے ہیں ممکن ہے تعریف وہ یہ جھوٹی یہ بیمان یہ چکلخور یہ غیبت کرنے والی یہ بے خیاء یہ فہش اس کے تعریف کرواتے ہیں اسمان کے لیے لے جاتے ہیں اسمان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتے ہیں اس روح کے بابت سوال ہوتا ہے لیکن فرشتے آسمان کا دروازہ بند کر کے روح کو پٹخ کے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں ہر پیر اور جمعرات کو اس کے عامال کی گناہوں کی قسرت تھی اپنے گندے سامان کے ساتھ اس روح کو وہیں سجین میں قید کر دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ پھر جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ روح چیخ چیخ کر کہتی ہے اور آپ نے فرمایا یہ وہ آواز ہے جس کو جنہوں انسان کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے کہ مجھے میری قبر تک نہ لے جاؤ کیونکہ اس کے رودات نظر آ رہی آپ نے فرمایا کہ اس میت کو اس میت کو اس کے رشتدار دفن کر کے ابھی پلٹ ہی رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی چاپ ابھی وہ جسم سن ہی رہا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر دو فرشتے منکر اور نکیر انشاءاللہ قلقبر پر بات ہوگی پرسوں کے دن تو اس میں ہم ازاخر سے دیکھیں گے ان منکر اور نکیر کی حیت اور ان کی کیفیت یہ منکر اور نکیر اس قبر کو اس انسان کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اسے تین سوال کیے جاتے ہیں تیرا رب کون تھا تیرا رسول کون تھا تیرا دین کون سا تھا یا رکھئے کہ یہ وہ تین سوال ہیں جس نے جس نے ٹھیک دے دیئے وہ کامیاب جس نے خراب دے دیئے جواب دروس نہ ہوا وہ نہ کام اور ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری ہم ہر ازان کے بعد کے قلمات رضیتو باللہ ربوں و محمد رسول و بالاسلام دین یہ ہماری مسنون دعا جو ہے وہ پانچ دفعہ دن میں ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کی ایک محم اور مشق تو ہے لیکن یاد رکھ لیجئے گا ان سوالوں کے جوابوں کو رٹ کے کوئی جواب نہیں دے سکے گا ان سوالوں کا جواب وہی دیکھ سکے گا اللہ تم نے رب کس کو مانا تھا اللہ وہی کہہ سکے گا اس ہی سے صحیح جواب زبان پر نکل پائے گا جس نے اللہ کو مان کے اس کی مانی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا جواب وہی دے باق کر کے زندگی گزار کر آیا ہوگا اس نے جو یہ سوالوں کے جواب غلط دے گا تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر اسمان سے ایک آواز آئے گی اس کو جہنم کا لباس پہنا دو استغفر اللہ اللہ ما جرنا من النار اس کو جہنم کا بچھونا دے دو اور پھر اس کو جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو اور ہمیں حدیث یہ بھی بتاتی ہے آیا ہے کہ جب کسی نیکوکار اللہ کے فرما بردار سوالے بندے کی موت کا وقت آتا ہے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے تو اسمان سے انتہائی خوبصورت اور روشن اجلے لباسوں والے اور روشن چہروں والے خوبصورت چہروں والے انتہائی شائستہ اور انتہائی نفیس فرشتے ایک پرے جو ہیں وہ ملک الموت کے ساتھ اترتے ہیں یہ اس روح کے ساتھ مقاطب ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں نکل اپنے رب کی رضا کے لئے اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ روح جسم سے اتنی آہستگی اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے غم میں سے کوئی خوشبو کی بوتل کھولتا ہے اس کے ڈھککن کھولتے ہی جیسے خوشبو آسانی اس سے فریکرنس نکل جاتی ہے ویسے روح نکلے گی اس خوشبودار رومال میں لپیڑ کی عزت سے اردگرد کے فرشتوں سے اس کی اچھی آتا ہے یہ بڑی نمازی یہ تحجد گزار یہ نفل روزے رکھنے والی یہ با خیان یہ با اخلاق اس کے اچھے اخلاق اور معاملات کا تعرف کرتے آسمان کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے اس نیک پاک روح کے لیے کیا ہے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اس کے عامال کی قسرت بھی کہاں تھی اللیین ان جنت کے باغوں میں ایک دفتر ریلین اس کی روح کو بھی اس کی نیک عامال کے ساتھ وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جسم کو جب میت کو قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ روح پکارتی ہے مجھے جلدی میری قیامگاہ تک پہنچا اس کے ساتھ وہ عزت کا جو معاملہ پروٹوکال جو اس کو دی جاری ہے وہ سب پر شاہدہ کر رہی ہے اس کو بھی منکر نکیر اٹھا کر بٹھا سوال اور جواب ہوتا ہے یہ تینوں سوالوں کے جواب اپنی دنیا کی سرگزشت کی بنیاد پر کامیابی سے دیتا ہے جنت کا لباس پہنا دو جنت کا بچھونا دے دو اور اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول تو اس کو سلا دیا جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں تو سو جا جیسے ایک نئی بیعہی ہوئی دلنس ہوتی ہے پھر اس کو پہم صبح شام دو دفعہ اس کے جنت کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے اللہ ہمارے فرشتگان کی بھی اگلوں پچھلوں کی ہماری سب بھی قبروں قراؤ ذات الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا لہذا یہ جو سورہ یاسین میں کہا گیا کہ اپنے وہ لوگ جو فوت ہونے والے ان پر پڑھو تو یہ گویا یہ ہے کہ اس کو اس کو لازمان تین سوال پوچھے جانے والے ہیں سورہ یاسین نے ان سوالوں کی تیاری کرانی ہے وہ پورے کے پورے تین سوال عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید کے وہ سوالوں کا جواب اس کو سکھایا جائے گا اس لیے اس موقع پر یہ بلکل یہ سے جیسے ہم میں سے کسی کا امتحان ہوتا ہے یا ہوتا تھا تو پرچہ امتحان کے باہر امتحان کے کمرے کے باہر ایگزامنیشن ہال کے باہر فائنل داخل ہونے سے پہلے وہ امپورٹن قویسٹن جو ہیں وہ انسان ریوائز کر رہا ہوتا ہے یہ بلکل وہ ہے یہ اب اگلی سفر پہ جا رہے ہیں امتحان کا مرحلہ شروع ہے امتحان کے جو لازمی پہلے تین کمپنسری قویسٹن یہ اس کو سفر سے پہلے سکھائے جا رہے ہیں اتنا طویل سفر جو اس کا شروع ہونے والا ہے اس سفر کے اگلے سارے مراحل بھی یہ سورہ یاسین اس فوت ہونے والے شخص کو کھلے طور پر دکھا دے گی کہ تمہاری موت موت کے بعد کیا تمہاری قبر قبر کے بعد اس سارے مراحل اور اس موت کے وقت اس کو جو ساری چیزیں معاون ہوں گی اس کی مدددار ہوں گی وہ سب اس کو بھی سکھائی جاتی ہیں بخشش کی طرف پر توبہ کی طرف پلٹنے کی تعقید بھی کی جاتی ہے اور یہ یاد رکھے کہ صرف یہ اس شخص کو نہیں بلکہ ارد گرد بیتے عزیزو اقارب کو بھی فائدہ دے گی بکوز موت کی تکلیفیں دیکھنے پر دل نرم ہوتا ہے اور قرآن کا وصر کرتا ہے جب دل نرم ہوتا ہے اس وقت وہ جو آئیزہ و اقارب اس شخص میں اس شخص کے پاس جو زندگی اور موت کی قشم قشم مبتلا ہے اس کے پاس جو بیٹے ہوں گے دل نرم ہوگا ان پر بھی یہ عقائد بھرپور عقائد والی صورت پڑھی جائے گی تو وہ بھی عقیدے کو درست کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا اور استغفار اور بخشش کر کے عقیدہ آخرت کا طریقہ اپنا کر فکر آخرت کو غالب کرنا ان کی بھی زندگی کی کامیابی کا طریقہ بنے گا تو لہٰذا یہ بات یاد رکھئے نظار اور اس کی آسانی کے لیے وہاں کچھ یہ بھی یہ تمام کرنے تو ذرا بہتر ہوگا کہ اردو کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنا دیا جائے تاکہ پیغام تو سمجھ آئے کہ یہ کیا کہہ رہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم قسم ہے اس قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہوچو سیتے راستے پر اور یہ قرآن غالب اور رحیم خستی کا نازل کرتا ہے کیوں آیا ہے تاکہ تم خبردار کر دو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادہ پہلے خبردار نہیں کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں گویا اگر آپ دیکھیں تو پہلی چھے آیات ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی ابتدائی چھے آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سارے تین سوالوں کا جواب تو سکھا دیا عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعریف کروایا اپنی صفات کا تعریف کروایا اپنے قرآن کا تعریف کروایا قرآن کی صفات اور قرآن کے نزول کا مقصد بتایا اور پھر ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف کروانے کے بعد قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا مقصد کہ یہ آخرت کے حوالے سے سرات مستقیم کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب اور یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ پہلے تین سوال جو قبر میں پوچھے جانے والے ہیں یہ چھے آیات کے اندر ان تینوں سوالوں کا جواب تو ایسے شروع ہی میں یاد کروا دیا گیا اب ساتھی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ اللہ یہ قرآن اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباہ میں اگر تم سے کوئی غفلت ہوتی رہی ہے تو ان حاضرین کو جو موجود ہیں اور یہ شخص جو فوت ہونے والا ہے اس کو جھنجوڑا جا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ اگر ان تینوں کے اتباہ اور اطاعت میں تم سے کوئی کمی ہوتی رہی ہے تم غفلت میں پڑے رہے ہو تو اس کو جھنجوڑ کے اس کو خوش دلائی جا رہی ہے اور پھر آگے اس کو اس کی غفلت کی وجوہات بتائی جا رہی ہے ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ ہے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے کہ وہ مانتے ہی نہیں اتنی خوبصورت کتاب اتنا بہترین رسول ایسا حکمت والا قلام اور ایسا حکیم رب جو سراطِ لزیز المستقیم کو دکھاتا ہے لیکن پھر اکثریت مانتی نہیں اس کو جھنجوڑا جا رہا ہے اس پورے محفل کو جھنجوڑا جا رہا ہے کہیں تم نام ماننے والوں میں ست نہیں ہو کہیں تم غفلت میں تو نہیں پڑے اگر غفلت میں پڑے ہو تو دیکھو تمہاری غفلت تمہارے انکارِ حق کی وجہ کیا تھی اللہ آگے انکارِ حق کی وجہیں بتاتا ہے اصل وجہ ان کے انکارِ حق کی یہ تھی ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیئے تھے جس کی وجہ سے وہ دھوڑیوں تک جکڑے تھے اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھانک دیا اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا ان کے لئے یہ اقصہ ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو وہ نہیں ماننے گے تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیقت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خداِ رحمان سے ڈرے تو لہٰذا اللہ نے اب اس وقت یہ بتا دیا اور سمجھا دیا کہ دیکھو تم یہ سوچ لو کہ تم ان تین چیزوں سے کچھ غفلت تو یا نافرمانی تو نہیں کر رہے تھے اگر غفلت کر رہے تھے تو یہ وجوہات ہیں اپنی غفلت کی وجوہات کو ایڈنٹیفائی کرو اور اپنی غفلت کو پہچان غفلت کی ایک وجہ قرآن اللہ اس کے رسول اور قرآن سے غفلت کی پہلی وجہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں تاک ڈالتی ہے جس پر شخص کے گردن میں تاک کو ذرا سوچیں اس کی کیا حیلت ہوتی ہے نا وہ دائیں بائیں اپنی گردن ہلا سکتا ہے نا اوپر نیچے کر سکتا ہے اور بالکل جو چیز صرف اس کے سامنے ہے صرف اسی کو دیکھ سکتا ہے کچھ نہیں نہ دیکھ سکتا اور تاک عموماً کس کے گردن میں ڈالی جاتے ہیں یا تو غلاموں کو تاکوں سے باندھا جاتا ہے اور یہاں پھر جانوروں کے گلوں میں تاک ڈالے جاتے ہیں کتے کے گلے میں زنجیر اور کتے کے گلے میں کالر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں یہ کونسا تاک ہے اپنی خواہشات نفس کا تاک بس اوقات انسان کے دل کی خواہشیں اور آرز ہوئے ہیں جس کے لئے ہم نے پیچھے پڑا تھا اللہ نے فرمایا تھا کیا تم نے اس شخص کی حالت دیکھئے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ایک جگہ اللہ نے فرمایا اس کی مثال کتے کسی ہے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اس کی مثال بدترین جانوروں کسی ہے یہ وہی تو تاک ہیں یہ خواہشات نفس اپنی آرزوں اپنی تمناوں اپنی ساری دنیاوی خواہشوں کے تاک ہیں یہ تاک جب کسی کے گلے میں آ جاتا ہے تو پھر نہ اسے حق نظر آتا ہے نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نظر آتی یہ تاک کیسے ہیں اپنی دنیاوی آرزوں تمناوں بری نہ حق خواہشوں کے تاک اور یہاں اللہ کہہ رہے کہ دیوار اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیواریں بنا دیا اور اوپر اس کو چھت پہ ڈھاپ دیا یہ دیواریں کونسی ہیں انکارِ حق کی وجوہات کی دیواریں ہیں آگے اس کے زد کی دیوار پیچھے اس کے ڈھٹائی کی دیوار یہاں پہ اس کے تقبر کی دیوار ادھر اس کی انا کے معاملات انانیت کی دیوار اور اوپر حب دنیا کی چھت ایسے وہ دائیں بائیں زد تقبو ڈھٹائی ہے نا پرستی اور دنیا کی محبت میں پورے کا پورا جیسے کپسول میں بند ہے جو شخص ان ساری چیزوں میں جکڑا ہوا ہو وہ واقتنے کپسول میں ہوتا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا آپ نے کبھی ایک لفٹ کے ایک اس میں کپسول میں کسی شخص کو دیکھا ہے اس لفٹ والے شخص کو باہر کچھ نظر آتے باہر جو مرضی ہو دنیا جلدی جل جائے اس کی ماں تڑپتی مر جائے اس کا بچہ بھی لگتا روتا رہ جائے وہ لفٹ والے شخص کو کچھ نظر نہیں آتا ایسے ہی ہوتا ہے نا تو لہٰذا یہی کہا جا رہا ہے کہ جو انکار خق کی ان چیزوں کے اندر جکڑا ہے ہر طرف انٹرابٹ ہے وہ بلکل ایک اپنے کیپسول میں رہتا ہے اس کو ارد گرد خق اس کو نہ قائنات میں اللہ کی نشانیاں نہ قرآن میں اللہ کی احقامات اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور ویسے بھی یاد رکھئے کہ یہ جو کیپسولر ان کیپسولیٹڈ زندگی ہے نا یہ ایک خود غرزانہ زندگی ہے خود پسند لوگ خود غرز لوگ سیلفش لوگ ایگویسٹک سیلف سینٹڈ کنسیٹڈ لوگ بس ہم اور ہمارے دو یہ طریقہ ایکار بھی بس اوقات اپنی زندگی میں انسان کو اتنا مست کر دیتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد سے خفل کر دیتا ہے تو یہی دنیا کے طریقے ہیں اللہ یہاں پہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھ لو تمہاری زندگی کے کوئی ایسے وجہات تو تمہاری غفلت کا معاملہ نہیں تھی اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ شخص اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے مغفرت اور عجر قریم کی بشارت ہے یہاں پہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھ اگر اللہ قرآن اور رسول کے معاملات میں تجھ سے کوئی کمی کتہی کچھ غفلت ہوئی ہے اپنی وجہات کو ایڈنٹیفائی کر کمی کتہی اور غفلت کا اطراف کر اور آجا ابھی تو تیری موت کا وقت ابھی تو موت کا معاملہ نہیں ابھی تو موت کی غرگر نہیں ابھی تو ملک الموت آیا نہیں تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے رب کی طرف پلٹ رب کی طرف رجوع کر بخشش طلب کر کے عجر قریم کا وعدہ سمیٹ لے ایسے جیسے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو غفلت سے بچا کر استغفار توبہ اور اصلاح کی طرف اور اللہ کے عجر قریم کا عجر اس کا وعدہ دلایا جا اب اس کو یہ بتایا گیا کہ تو استغفار کر کے رب کے عجر کی طرف کیوں پلٹ آگے بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ تیری زندگی یہ تیری موت یہ ختمی معاملہ نہیں ہے اس کے آگے بھی کہانی چلنی ہے اس لئے یہاں پہ بخشش مانگ تاکہ اگلی رودات تیرے لیے آسان ہو جائے ہم یقین انہیں ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اس حالت ان نظام والے کو اس لئے تو کہا جا رہا ہے غفلت کو پہچان کے ایڈنٹیفائی کر کے بخشش مانگ کے رب کو رازی کر لے کیونکہ یہ تیری موت تیرا معاملہ ختم نہیں کرے گی تیرا قصہ پاک نہیں کرے گی اس کے آگے تو یہاں سے زیادہ مشکل سفر جاری ہونے والے ہم یقین انہیں ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور زندہ کیوں کرے گا اللہ کیوں جو کچھ اس نے فیل کیے وہ سب ہم لکھ رہے ہیں جو حسار اس نے پیچھے چھوڑے وہ ہم سب کر رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں ترج کر رکھا ہے ایسے آنکھیں اس کی کھولی جا رہی ہیں توبہ کر لے بخشش مانگ لے اس کے بعد پھر تیری خیات ہے تیری خیات جب تجھے اللہ دویرہ زندہ کرے گا تیرا اگلا سفر محض اللہ اس لئے تجھے اٹھائے گا کہ تیرے اس دنیا کی ساری قارستانی کارگزاری کچھا چٹھا تیرے سامنے پیش کیا جائے گا کیونکہ اللہ دو کام کر رہا تھا تیری زندگی میں ایک تو ایک تو لکھا جا رہا تھا اور اس کے آثار کو بھی یہ دو کام اللہ کروا رہا تھا اس لئے جو کیا اس نے لکھوایا پڑھایا ریکارڈ کیا وہ تیرے سامنے حضر کرنے ایک تو اللہ فرما رہا ہے میں لکھوا رہا ہوں ہم لکھوا رہے ہیں لکھوا رہا ہے اللہ کہاں یہ قرامن کاتمین بیٹھے دائیں بائیں بیٹھے نگران حاضر باش پرشتے موجود ہیں جو موسے بات جو رویہ نکلتا ہے وہ لکھتے جاتے ہیں اللہ نے ان کو لکھنے کا طریقہ بھی سکھا دی ہے اللہ نے بتا دی ہے میرا مومن بندہ نیکی کا ارادہ کرے ایک نیکی لکھ لیا کرو نیکی کر لے کم از کم دس نیکیوں کا جر لکھا کرو گناہ کا ارادہ کرے کچھ نہ لکھنا گناہ کر دے تو ایک گناہ لکھنا وہ بھی چھ گھنٹے کے بعد لکھنا ہو سکتا ہے وہ طائب ہو کے پلٹ ہے ان کرامن کاتبین کو میرے رحمان رب نے کتنی بخشت سے کتنا خوبصورت یہ عدل کا ماملہ نہیں ہے یہ تو اس کی رحمت کا ماملہ ہے رحمتی غالب الا عزبی میری تو رحمت میرے قضب پر غالب ہے اور یہ عمال کے لکھنے کا طریقہ اس کی شہادت ہے اور یاد رکھئے گا میں اور آپ میں اور آپ جب صبح کرتے ہیں تو صبح سے لے کے اپنے رات کے سوتے وقت تک ان کرامن کاتبین کو نکتبو لکھوانے کا طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ایک ایک ہمارا جملہ رویہ چال ڈھال طریقے کھانا پینا لباس ان کو ایک کانٹینویس ڈکٹیشن ہے وہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں ایک عمل ایک جسچر نہیں چھوڑتے اور پھر جب دن پلٹتا ہے تو وہ صفحہ اُلٹ دیتے ہیں یہ صفحہ جو ایک دفعہ اُلٹ گیا واپس نہیں آئے گا رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب لے کے اس صفحے کو صاف کر کے گناہوں کی بکشش مانگ کے اگلے دن کی اصلاح کا وعدہ کر کے سویا کریں صفحوں پر صفحے روز پلٹتے رہتے ہیں قرامن کاتبین اپنا کام کرتے رہتے ہیں کب تک کریں گے جب ملق الموت آئے گا اس دن قرامن کاتبین اس کتاب کو بند کر دیں گے اب نہیں لکھی جائے گی اب لکھی نہیں جائے گی بس اب ایک دن کھولی جائے گی جب وہ بندہ لقجت مونا فرادا تمام عمال کی گوائیوں کے بعد کھولی جائے گی پڑ آج تو اپنا عمال نامہ پڑھنے کے لیے خود دی کافی ہے پھر اس کو تولا جائے گا اس کے عمال کو وزن دے کر اس کو تولا جائے گا جونکہ انڈے کے برابر وزن کو محسوس کر لیا جائے گا یہ ہے جو لکھی گئی اور وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے اس نے تمہارا چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا اللہ صرف لکھوانی رہا اور کیا کر رہے آسارہم تمہارے آسار جو ہیں وہ بھی اللہ کیا کر رہے احسائناہو صرفی امام مبین اس کو شمار کیا جا علم احساریات علم احساریات علم احساریات سٹیٹسٹکس ہے سٹیٹسٹکلی ماتھمائٹکلی پسیشن اور پرفیکشن کے ساتھ مائنیوٹس ڈیٹیلز کے ساتھ سٹیٹسٹکس کے ساتھ سارے آسار بھی ریکارڈ کیا جا رہے ہیں آسار کس کو کہتے ہیں آسار اثر کی جمعائیں آسار کا مطلب ہے اثرات نقش امپریشن اور امپرینٹس یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں ایک لیونگ چیزوں پر اردگرد ہمارے جو انسان ہیں ان کے اوپر اثرات مرتب اور ایک نون لیونگ چیزیں اور محول کے اوپر اثرات اللہ یہ سبھی کچھ ریکارڈ کروا رہا ہے انسانوں کے اوپر جو زیردست ہیں جو ماں تحت ہیں جو انڈر انفلوئنس ہیں جو اولادیں ہیں ان کے اوپر جو جو اثر مرتب ہو رہا ہے وہ لکھوایا جاتا ہے ماں جھوٹ بولتی ہے بچہ جھوٹ سیکھے گا ماں باد اخلاقی کرتی ہے بچہ باد اخلاقی سیکھے گا ماں ماں گالی بکتی ہے ماں نہ شکری کرتی ہے بچہ وہ سیکھ رہا ہے ماں نہ بے حیائی کرتی ہے وہ بیٹی سیکھ رہے گی یہ سب لکھا جائے گا ہاں ماں نمازی ہے اولاد نمازی بنے گی وہ لکھا جائے گا ماں مہمانوں کے ساتھ سسرال کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے یہ سب کچھ لکھا جائے گا کہ اس کی بیٹی اس کے بچوں نے اس سے کیا کیا اثرات پائے یہ ہے صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا تصور لیکن صرف یہ نہیں کہ ہمارے اثرات جو لوگوں پر مرتب ہو رہے ہیں ہمارے اثرات جو محول پر مرتب ہو رہے ہیں جس چیز کو ہم چھوٹے ہیں ہماری فنگر پرنٹس اور آج ہماری پولیس ان فنگر پرنٹس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اللہ سبحانہ تعالی بھی یہ فنگر پرنٹس کو ریکارڈ کروا لیتے ہیں کسی نے قرآن کو تھاما اس قرآن کے فنگر پرنٹس تھم جائیں گے کسی نے ساز کا پاؤں دبایا وہ فنگر پرنٹس ریکارڈ ہو جائیں گے کسی نے شراب کا پیالہ پکڑا وہ فنگر پرنٹس ریکارڈ ہو جائیں گے صرف فنگر پرنٹس نہیں فوٹ پرنٹس جہاں جہاں چل کے جاؤگے کھوجی ڈھونڈ لیتے ہیں قدموں کے نشان قرآن سوٹ تک پہنچ گئے تھے مشرقین مکہ فنگر پرنٹس فوٹ پرنٹس ریکارڈ ہوں گے ہاں جو شخص مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں ایک قدم پر دست نہیں کیا جو ماں باپ کے گھر چل کے جاتے ہیں ایک قدم پر دست نہیں کیا جو پشانی سجدے کیلئے جھکتی ہے اس کی زمین گواہی دے گی یہ کیسے یہ فنگر پرنٹس یہ فوٹ پرنٹس یہ باڈی امپرنٹس اور امپریشنز ہیں جو ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان سے عجر جو خیب وہ دیا جائے گا پھر اس کے بعد ہماری ہوا ہماری ہوا کے اندر جو ہماری آواز مقلق ہوتی ہے آج سائنس اس کو سو ڈی وڈی سی ڈیز اور پہتہ نہیں ریکارڈنگ سسٹمز پر جو خیب ریکارڈ کرتا ہے اللہ کے حکم سے یہ ہوا میں مقلق ہونے والی آواز کو ریکارڈ کیا جائے گا اس کو ریپلے کیا جائے ہمارے محول کے اوپر مرتب ہونے والے اثرات کو ریکارڈ کیا جائے گا کوئی قرآن کی محفل میں بیٹھا تھا در و دیوار پر اس کا اکس موجود ہے کوئی ناج گانے کی محفل پر موجود تھا اس کا اکس اس دیوار پر موجود ہے اور صرف یاد رکھئے کہ یہ باڈی پرنٹس اور یہ سب کچھ نہیں میرا رب میرا رب تعالیمم بز ذات صدور ہے آج کے ہمارے ڈاکٹرز ایسی جیز کرتے ہیں ہارٹ اور برین کی ریکارڈنگ اور برین سکینز لگاتے ہیں سی ٹی سکینز لگاتے ہیں میرے رب کے سکینز بہت مضبوط دل دماغ ہوا سوچوں میں آنے والی خواہشات عارضویں امنگیں تمنائیں برے خیال اور حسد اور کینے سب رب سکین کر کے وہ لکھ لیا جائے گا ریکارڈ کر لیا جائے گا میں سورہ یاسین کے یہ آیت پڑھتی ہوں تو وہ آپ نے جملہ لکھا وہ دیکھا ہوگا نا کہ خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے یہ قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو چوکا دینے کیلئے کافی ہے کہ لگے باتہ نہیں کتنے کیمرے اور پتہ نہیں کتنے سکینرز ہیں جو مجھے اندر باہر سے دیکھ رہے ہیں سکین کر رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں آپ اسٹیٹسٹیکلی پتہ نہیں کیسے کیسے ریکارڈ کر رہے ہیں وہ شاید میں نے اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ غیبتیں کی تھی کچھ چغلیاں کی تھی اپنے بہن کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے حضور کھڑی کی جاؤں گی پوچھی جاؤں گی بتا فلانہ ہمیں پہ چغلی کی تھی نائی میں انتوں نہیں کی تھی اچھا ری پلے کرو نکالو اس کے سامنے سارے جھوٹ یہ ہے احسوائناہو فی امام مبین اللہ ہمیں صحیح عمل بھیجنے کی توفیق اطافت یہ سارا کچھ بتانے اور سمجھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دوسرے رکوع میں عقیدہ رسالت کو واضح کریں گے ایک بستی کی مثال دیکھ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناو جبکہ اس میں رسول آئے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدای رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل کہی نہیں تم جھوٹ بولتے ہو رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف پیغام پہنچا دینے کے سوائے کوئی ذمہ داری نہیں بستی والے کہنے لگے تم تو اپنے لیے بالے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے کیا یہ بات ہے تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیخت کی گئی ہے اصل بات یہ کہ تم حد سے گزرنے والے لوگوں اتنے میں شہر کے دور دراز گوشت ایک شخص دوڑتا ہوا آیا بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے حجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں آخر کیوں ہوں کیوں نہ میں اپنی ہستی اپنی ہستی کی میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا جس کی طرف تم ساپ کو پلٹ کے جانا ہے کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں حالانکہ اگر خدا رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو کوئی میری شفاعت نہ کر سکے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے نہ ہی وہ مجھے چھوڑا سکتی ہے ویہا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر عقیدہ رسالت کا تصور دوسرا سوال کہ تمہارا رسول کون تھا اس کا جواب ایک بڑے خوبصورت طریقے سے اس شخص کو اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو اگر تمہارے عقیدہ رسالت میں کوئی کمی کوئی بگاڑ تھا یا اتباع سنت میں کوئی کمی تھی تو اپنے رویہ کو درست کر لو اور پھر یہاں پر آگے عقیدہ سفارش اور شفاعت کو بھی اس شخص کے لیے درست کروانے کا طریقہ سفارش کون کرے گا کس کی کرے گا کب کرے گا یہ عقیدہ سفارش بھی درست کروایا جا رہا ہے کیونکہ سفارش ہے تو اگلے سفر میں اس کے کام آئے گی اگر میں ایسا کروں گا تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تم بھی میری ایمان لو آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اس شخص سے کہہ دیا داخل ہو جا جنت میں اس نے کہا تاش میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری بخشش کر دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں ہوتا رہا ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی خاجت نہیں ہوتی بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب کہ سب بجھ کے رہے افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا انہوں نے مزاگ کی اڑایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم علاق کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی وہ ان کی طرف پلٹ کی بھی نہ آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جاننا ہے ان لوگوں کے لئے بے جوان زمین میں ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی اسے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں ہم نے اس میں قجوروں انگوروں کے باگ پیدا کیے اس کے اندر سے چش میں پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے سمجھایا کیا جا رہے زندگی بعد موت کا عقیدہ سمجھایا جا رہے کہ جیسے اللہ مردہ زمین سے لوگ نکالتا ہے ویسے ہی تمہیں مٹی سے قبر سے پھر زندہ کرے گا اور ساتھ ہی یاد کروایا جا رہے کہ اپنی زندگی میں تم نے اللہ کا دیا وہ جتنا رسک کھایا اگر اس میں کوئی شکر اور ذکر کی کمی کی تو اپنے اس رویے پر بھی استخفار کر لو نباتات میں سے ہوں یا خود اس کی اپنی جنس یعنی نوع انسان میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے نہیں ان کے لئے ایک اور نشانی رات ہے موسکی اوپر سے دن ہٹا دیتے تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اور چان اس کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ یہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اے فوت ہونے والے شخص جیسے تم دیکھتے ہو کہ دن کے بعد رات کے بعد دن کا سلسلہ جاری ہے سورج کی حالتیں بدلتی ہیں سورج سفر کی خرکت میں ہے چاند کی حالت بدلتی ہے آتا ہے جاتا ہے کبھی چھوٹا کبھی بڑا تو اے انسان تمہارے سامنے تم نے خود دیکھا اس دنیا کی زندگی میں تمہاری حالتیں ایک جیسی نہیں تھی پہلے بچپن تھا جوانی تھی بڑھاپا تھا تمہاری حالتیں ساری زندگی بدلتی رہیں اب اس موت کے بعد بھی تمہارا سفر ختم نہیں ہوگا کائنات کی ساری چیزیں سفر میں ہیں اور ایک حالت سے دوسری خالت میں بدلتی ہیں موت کے بعد تمہارا اگلا سفر اور اس میں بھی حالت سے دوسری خالت میں تم منتقل ہوتے جاؤ گا یہاں پہ اس کو کیا بتایا جا رہے پہلے موت کا بتایا گیا پیچھے کے استغفار کی طرف مائل کیا گیا پھر موت کی حقیقت کے بعد اٹھائے جانے اور اب تیسرے رکوع میں موت کے بعد زندگی کے سارے اگلے مراخل کا تذکرہ کیا جا رہے کہ ایک کے بعد اگلا مرخلہ آتا جائے گا ان کے لئے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری وہی کشتی میں سوار کر دیا پھر ان کے لئے نہ ہو اور کسی طرح نہ بچائے جا سکیں بس ہماری رحمت ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتح ہونے کا موقع دیتی ہے کیا سمجھایا جا رہے اس فوت ہونے والے شخص کو سمجھایا جا رہے اے انسان تیری بھی زندگی کی ناؤ ڈول رہی ہے تیری بھی نیا ڈول رہی ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کی ناؤ پار لگ جائے تو پھر کیا کر تو اللہ سے اللہ کی رحمت مانگ لے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں تاخر نہیں ہو سکتا بلکل وہی ہے جو موت کے وقت حدیث نے بھی تحقیت فرمائی ہے موت کے وقت جو آپ نے مسنون دعا تذکرہ فرمایا قرآن کی دعا ہے وَبِغْفِرُ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو گویا یہی چیز قرآن بھی کہہ رہا ہے اگلے سفر پر اپنی نیہ کو پار لگانے کیلئے موت سے پہلے کیا کر اللہ کی بخشش اور اللہ کا رحم مانگ لے ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں سے انجام سے جو تمہارے آگے آ رہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے شاید ہی کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی انسونی کرتے ہیں اس کو جھنچوڑا جا رہا ہے سنی انسونی نہ کرو اللہ سے رحمت مانگو ان کے سامنے جب اللہ کی آیات میں سے جو آیت آتی وہ التفات ہی نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو جو قفر کرنے والے ہیں ایمان لانے والے ان سے کہتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اچاتا تو خود کھلائیں دیتا تم تو بالکل دہکے ہو کیا سکھایا جا رہے ہیں وہی جو خدیث سکھاتی ہے آپ نے فرمایا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلان کو دے دو فلان کو دے دو ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے یہ فوت ہونے والے شخص کو اپنے مال میں سے راخل اللہ کچھ خرچ کر کے اپنے لئے جنت کے قصول اور جہنم کی آگ کو تھنڈا کرنے کی مشورہ اور تاقید کی جا رہی یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی دیکھا کیسے رودات چلتی جا رہی ہے اس کو اس کی موت کا وقت موت کے بعد اگلا سفر اب اس کے بعد قیامت بتاؤ اگر تم سچی ہو دراصل یہ چیز کی رات تکرین وہ بس ایک دھمکہ ہوگا جو یقینا یقیقونے این اس حالت میں دھر دے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وسیعت بھی نہیں کر رہے ہوں گے دیکھا کتنے حکمت کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے وہی جو حدیث نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے مال پر وسیعت کرنا چاہتا ہے تو تین دن تین راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ وہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی معجیب نہ ہی وہ اپنے گھروں کو پو پلٹ سکیں گے اب قیامت کا نظارہ ایک سور پھونکا جائے گا یقا یقیے لوگ اپنے رب کے حضور خاصر ہوں گے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لئے اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے ایسے جیسے اس کو پورا سفر دکھایا جا رہا ہے اس کی آنکھوں میں وہ نظارہ لائیا جا رہا ہے وہ گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خواب گاؤں سے اٹھا کھڑا کیا یہ کون سے لوگ کہیں گے یہ اللہ کے نافرما بردار نہیں اللہ کے وہ فرما بردار لوگ جن کو تینوں سوالوں کی کامیابی کے بعد کیا کہہ دیا جائے گا جنت کا لباس جنت کا بچھو نا جنت کی کھڑکی اب تم سو جاؤ جیسے ایک نئی بیاہی دولن سوتی ہے اور پھر صبح و شام اس کو دو دفعہ جگا کے اس کے جنت کا نظارہ دکھانا دکھایا جائے گا یہ جب سویا وہ اٹھے گا اس سور کی آواز سے تو وہ کہہ گا ہمیں کس نے جگا دیا اللہ اس دنیا ہمیں نیندوں کی قربانیاں دینے نیندوں کی قربانیاں دے کر اللہ قبر کی نیند کی سخولت پانے والا خوش نصیب بنا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا رسولوں کی بات سچی تھی ایک ہی آواز ہوگی سب ہمارے سامنے خانصر کر دیا جائیں کہ آج کسی پر ذرا برابر ظلم ہی ہوگا اور تمہیں ویسہ ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو آج جنتی لوگ مزے میں مشغول ہیں وہ اپنی بیویاں ان کی بیویاں گھنے سائوں میں مسندوں پر تکیے لگائے وہ جو کچھ مانگیں گے ان کے لیے حاضر ہیں اور کہا السلام ان قولوں میں رب الرحیم اللہ رحمان کی طرف سے سلام اور مجرم مجرمو اور تم چھٹ کے علاق ہو جاؤ آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا دشمن ہے میری بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے مگر اس کے باوجود تم میں سے کثیر گروہ کو اس نے گمراہ کر دیا کیا تم مقل نہیں رکھتے تھے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرائیا جا رہے جو کفر تم دنیا میں کرتے تھے اس کی پانتاش میں اب اس کا ایندن بنو آج ہم ان کے مو بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولوں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے ہیں پیچھے اللہ نے کہا تھا نا کہ ہم لکھ لیں گے اور ہم آثار کو جمع کر لیں گے تو آج یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ آپ یاد رکھئے کہ جب سب لوگوں نے اللہ کے حضور حاضر ہونے اور تنہا حاضر ہونے تو سب سے پہلے تو ایک مقالمہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالی اس سے ہم کلام ہوگی اس کے عامال کے بارے میں سوال جواب ہوگا اللہمہ حاسب ناحسہ بیسیرہ پھر اس کو اپنی اپنی معذرتیں کرنے کی اجازت دی جائے گی جو جیسا ہوگا دنیا میں وہ وہاں پہ بھی ویسا ہی رہے گا اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی معذرتیں جھوٹ سچ میان کرے گا پھر اس کا مو بند کر دیا جائے گا اور اس کے جسم کے آزاں بات کریں گے اور اس کے خلاف گوائی دیں گے بلکہ قرآن میں آنتا ہے کہ وہ اپنے آزاں کو بولتا ہوا دے کے کہاں کہاں کہے گا کہ کیا تم آج تم میرے خلاف گوائی دے رہے ہو تو وہ کہیں گے آزاں کہ ہاں اس رب نے ہمیں آج قوتِ گوئیائی دی جس نے تجھے قوتِ گوئیائی دی اور پھر اس کے بعد ہم اللہ مس رکھ دیا جائے ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مون دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا ہم چاہے تو انہیں ان کی جگہ ہی پر مس کر کے رکھ دیں کہ نہ یہ آگے چل سکے نہ پیچھے جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس شخص کے وفات کے وقت نہ نہ کرتے ہوئے کوئی بوڑھا کوئی جوان جو بھی فوت ہو رہا ہوتا ہے اس کے عزیز رشتہ داروں کے دور میں کیا خائش آ رہی ہوتی کہ ابھی نہ جائے اللہ نے تسلی دے دی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ساخت کوئی اُلٹ دیتے ہیں کیا یہ خالد دیکھ کر انہیں اکل نہیں آتی اللہ ہمینی آز بکا من ارزل العمر ہم نے اس نبی کو شیر نہیں سکھایا اور ناشائری اس کو زیبی دیتی ہے تو نصیخت ہے ساپ پڑھی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہے اور انکار کرنے والوں پر حجت ہو جائے کہ ہی لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کی بنائیوے چیزوں میں سے ان کے لئے مویشری پیدا کرتے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ کسی پر وہ سوار ہوتے ہیں کسی کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر سے ان کے لئے ترہ ترہ کے فوائد اور مشروبات ہیں کیا یہ شکر نہیں کرتے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں اللہ کے سواد دوسرے خدا بنا لیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے یعنی شرک میں اگر کوئی تصور ہے تو اس کو بھی نکالا جا رہے ہیں بلکہ حاضر باش نگلش کر بنے آج جو باتیں یہ بنا رہے ہیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں ان کی کلی چپی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں کہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطوے سے پیدا کیا اب دنیا سے روانگی کے وقت اس کو اس کے آغاز کا مرخلہ یاد کروایا جا رہے ہیں تمہیں نطوے سے پیدا کیا پھر وہ صحیح جھگڑالو بن گیا ساری زندگی تو اللہ کے حقامات کی نفی کر کے جھگڑے اور خجد بازیاں کر کے اب وہ ہم پر مثالیں جسپا کرتے ہیں اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتے ہیں کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی عقیدہ آخرت راست کیا جا رہے ہیں زندگی بعد موت کا عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے ان سے کرو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے بار پیدا کی اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا بھی ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آٹ پیدا کی اور اسے تم چولے روشن کرتے ہو یہ آیت اس کے دو بنیادی معاملی جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں ایک تو اس سوالے سے کہ آپ کو بتا ہے کہ اس دور میں دیا سلائی وغیرہ ماتچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی تو یہاں تو وہ پتھروں وغیرہ کو رڑ کے جو فلن سٹونز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو رگڑ کے آگ بنائی جاتی تھے یا یہ دو درخت ہیں مرخ اور افار یہ دو درخت ہیں جن کی شاخوں کو رگڑ کر آپس میں آگ جلائی جاتی تھی اور بیسے یہ آیت بہت ہی ایک سائنٹیفک سی آیت بھی ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کی ساری کی ساری توانائی کا ذریعہ اور انرجی کا سورس تو چاند ہے نا سورج ہے نا سورج کی شوائیں جب اس دنیا میں آتی ہیں تو وہ ہماری ساری روح زمین اور قرائے ارز کی انرجی کا سورس ہے اس انرجی کو ٹرپ کون کرتے ہیں یہ ہرے ہرے پودے ان کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل سبسٹنس ہے جیسے کلورو فل کا جاتے ہیں تو یہ سورج کی جو لائٹ ہے سن لائٹ کی انرجی کو اس کی توانائی کو ٹرپ کرتے ہیں اور یہی ساری کائنات کی ساری زمین کی انرجی کا ذریعہ ہے بہتوں کو بہتوں کو جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں انسان کھاتے ہیں وہ توانائی پاتے ہیں پھر یہ پودے ان کی لکڑی جلائی جاتی اور وہ انرجی کا ذریعہ بنتی ہے پھر یہ پودے جب مر جاتے ہیں دب جاتے ہیں تو ان سے کوئلہ بنتا ہے گیس بنتی ہے پیٹرول بنتا ہے تو وہ انرجی کا ذریعہ بنتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی دونوں میں سے کوئی ایک فرما رہے ہیں کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ انجیسوں کو پیدا کرسکے کیوں نہیں جب وہ ماہر خلاق ہے یہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بس یہ کام کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے باق ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاننے والے فاطر السماوات والار انتا والیی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلم و الحقنی وسوالہین سورہ السوفات مکہ سورت پانچ رقوات اور وان ایٹی ٹو آیات تردیب کے اعتمار سے تھرٹی سیونتھ نمبر پر آنے والی سورت پہلی ہی آیت میں وسوفات کے الفاظ اور زمانہ نزول کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مکہ کے متوسط دور کے آخری زمانے میں نازل ہونے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصُوَفَاتِ سُوَفَا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَا فَالطَّالِيَاتِ ذِكْرَا اِنَّا اِلَا حُكُمْ لَا وَاحِدَ قسم ہے قطار در قطار سف پاننے والوں کی پھر اس کے قسم جو دانٹنے پھٹکانے والے ہیں پھر ان کے قسم جو قلامِ نصیقت سنانے والے ہیں کہ تمہارا معبودِ حقیقی بس ایک ہے اللہ نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی یہ آج پہلی دفعہ آپ انداز دیکھ رہے ہیں اللہ کا اپنی کلام میں اور اس کے بعد آخری سپاروں میں تو یہ چیز بہت قسرت سے نظر آئیں گی گاہے بگاہے اللہ سبحانہ تعالی بہت سی صورتوں میں صورت چاند ستارے دن رات بہت سی چیزوں کی قسم یہاں تک یہ گھوڑوں تک یہ قسم کھائی جائے گی بہت سی چیزوں کی قسم کھائی جائے گی یہ کیوں کھائی جائے گی میں آج بتاؤں گی شاید بار بار اس کی وضاحت ممکن نہیں ہوگی ایک تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں قرآن کے اندر یہ اس لیے قسم کھائی کیونکہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عربوں کی بات کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بات بات پر قسمیں کھاتے تھے ان کی conversation day to day life conversation کا طریقہ تھا تو اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اس ہی لیے نازل کیا تھا کہ عربوں کے لیے کوئی غیر معنوز کوئی عجمی زبان نہ ہو تو مور اوور یہ بات میں ان کی conversation اور ان کی گپتگو کا انداز بھی اس لیے شامل کیا گیا تاکہ عرب اس کے ساتھ معنوز ہوں اور ان کے ساتھ ایک کوئی strange سا رویہ اور غیر معنوز معاملہ نہ ہو تو ان کو معنوز کرنے کے لیے قرآن کی زبان سے یہ ان کی لبو لہجے میں اس کو نازل کیا تھا دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالی قسم کھائیں گے اپنی کسی بڑی محبوب کسی پسندیدہ مخلوق کی اور پھر اس کی کچھ صفات دکھائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کاری قرآن کو سمجھایا جائے کہ یہ جو میری مخلوق ظاہر ہے جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑی مطبر اور بڑی بائزت مخلوق پسندیدہ مخلوق ہے اور اس کی جو صفات کا تذکرہ اللہ کریں گے اس کا مقصد ہوگا کہ یہ میری مخلوق یہ میرے پسندیدہ عمل کرتی ہے تو انڈیریکٹلی کاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کو وہ صفات اپنانے کی طرف مائل کیا جائے گا اور اس کا درست دیا جائے اور ٹیسری بات یہ کہ اللہ قسم کھا کے کوئی چیزوں کو ایک حقیقت کو ثابت کریں گے کوئی مسمم بہت ہی اہم سی حقیقت کی بات کو زیادہ ٹھوس کرنے کے لیے اس بات کو زیادہ وزن دینے کے لیے اللہ قسم کھا کر ایک چیز بتائیں گے تو لہٰذا اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہیں فرشتوں کی اور فرشتوں کی کچھ سفتیں بتائیں ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کتار در کتار صف باننے والوں کی قسم صف بندی ایک بہت بہترین اور پسندیدہ عمل ہے اور بہت ہی افصل فیل بھی ہے یہ وہ عمل ہے جو ہمیں جماعت نماز میں مسلمان مردوں کو سکھایا جاتے ہیں اور بہت ہی خیر و برکت لانے والا یہ فیل صف بندی وہ عمل ہے جو کیا کیا فائدے ہیں نظم و ضبط اور ڈسپلن سکھا دیتا ہے یہ صف بندی کا طریقہ پھر زندگی میں امن لے آتا ہے صف بندی کا یہ طریقہ آپ اس میں اتحاد اتفاق یونٹی کا طریقہ سکھا دیتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ اس میں بھائی چارہ بھائی چارہ خیر خواہی آپ اس کی یگانگت برادر ہوت اور فرٹرنٹی کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ مساوات عدل انصاف برابری اونچ نیت ذات یہ صف بندی کا طریقہ فرقہ واریت کے خاتمے کا طریقہ بن جاتا ہے یہ صف بندی کا طریقہ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے فرشتے صف بستہ ہو کے کام کرتے ہیں تم بھی اپنی زندگی میں صف بندی کا طریقہ اپناو تاکہ یہ ساری خیر و برکتیں سمیٹنے میں تم بھی کامیاب ہو جاؤ صف بندی ہماری نمازوں کی صف بندی وہ جو پہلے بھی اس دن میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال نے اس کی نشان دہی کی آگے آئیں لڑائی میں اگر بکت نماز کبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قوم میں خجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے تیری ذرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو یہ ساری برکتیں ہیں صف بندی کے یہ وہ ساری برکتیں ہیں جو میں نے پہلے بتائیں صف بندی مسلمانوں کو متحد کر دیتی یا متفق کر دیتی آپ اس میں بھائی چارہ بتا دیتی اس لیے تو کہا ایک ہو مسلم حرم کی پانس بانی کے لیے یہ صف بندی ہی یہ تربیت کرتی ہے کہ کفر کفار کے خلاف کافروں کے خلاف ایک ہو جاؤ ایک سیسا پلائی دیوار بن جاؤ ایک بہت بڑا سا سیل روان بن جاؤ اور بہا کے لے جاؤ اڑا کے لے جاؤ تم کفر کو اور باطل کو یہ ہے وہ صف بندی کی تربیت جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فرشتوں کے رویے سے سکھانا چاہتا ہے آپ اس میں سے فرقہ واریت نسل ذات مات برادری وہ جو اقبال نے کہا بھتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جاؤ یہ صف بندی تو سکھاتی ہے ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ یہ رنگ و نسل کے انتیازات کو ختم کر یہ صف بندی ہمیں فرقہ واریت کی نفی سکھا دیتی سب فرقوں کو جب ایک لائن میں ایک صف میں کندے سے کندہ اور پاؤں سے پاؤں مل کے کھڑے ہو جائیں گے تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی وہ فرقہ واریت جس کے لئے اقبال نے کہا تھا فرقہ واریت کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں اپنے کی یہی باتیں ہیں تو یہ یہ صف بندی یہ فرقہ واریت نکال دیتی اور اقبال نے وہ کہا نا یوں تو تم یوں تو تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہ مسلمان جب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ذات پانت اونچ نیچ برادری تفاخر تقبر اور فرقہ واریت نکل جاتی یہ صف بندی اتحاد اور اتفاق اور یگانگت پیدا کرتی ہے وہ جو تصور ہے کہ بتایا گیا حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی یہ صفیں مسلمانوں کو متحد کرنے کا درست دے دیتے تو اللہ نے یہی کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ صف بستہ ہیں صف بستہ ہو کیا کرتے ہیں فتصہ جی روح دیز اجرہ یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ تھامتے ہیں جہاں پر کہیں عدم توازن پاتے ہیں عدم انصاف پواتے ہیں کائنات کے نظام کے اندر وہ جھڑکتے ہیں ڈانڈ ڈپکار کرتے ہیں اور فرشتے خاص طور پر ڈانڈ ڈپکار کہاں زیادہ کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ موت کے وقت وہ گناہگار جس کی روح جی پک جاتی ہے اس کو مارتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ڈانڈ ڈپکار کا طریقہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں میں سکھایا کیا جا رہا ہے قرآن کی طالبات کو قرآن کی طالبات کو قرآن پڑھنے والوں کو سکھایا جا رہا ہے ایک ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اپنی فرقہ بارتیوں مسلک پرستیوں ان تمام چیزیں اسے ذاتوں برادریوں سے نکل کر منظم ہو کے ایک صف بن جاؤ متحد طاقت بن جاؤ نکلو اٹھو ہلکے ہو بجلو نکلو نکل کے کیا کرو اپنے معاشرے کے اندر عمر بالمعروف کرو نہیں ان المنکر کرو جہاں اللہ کے احقامات کی خلاف پرزی ہو رہی ہے وہاں پہ ڈانڈ ڈپکار اصلاح کا طریقہ اختیار کرو اور کیا کرو فتحالیات ذکرہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرو قرآن کی آیات کے ذریعے لوگوں کے ذہن دل سوٹ دماغ بدلی کر کے فرشتوں کے طریقے کیا کرو اِنَّا اِلَا حُکُم لَوَاحِد اس ایک رب کے ایک نظام کو اس سرزمین پر اے امت مسلمان نافذ کرو یہ ہے وہ طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ فرشتے یہ کام کر کے اللہ کی کائنات میں اللہ کا نظام رائج کرتے ہیں تو اے امت مسلمان اے خیر امت تم بھی فرشتوں کہ یہ سنتیں اپنا کر صف بستہ ہو کے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کے فریضے سر انجام دے کے بلغ مَا اُنزِلَ عَلَئِكَ مِنْ رَبِّكَ کر کے قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے ذہن سے سازی کر کے اس الہِ باحد کا نظام اس کی سرزمین اور روح زمین پر قائم کر دو اللہ ہمیں یہ نمونہ سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطافت جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں اور سارے مشرقوں کا بھی مالک ہے مشرق ایک نہیں ہے ایک تو بہت سی زمین اور بہت سی علاقوں کے مشرق الگ الگ اور دوسری بات آپ کو شاید یہ بھی بتا ہوگی کہ جب سورج غروت تلو ہوتا ہے نا مشرق سے تو صرف ایک جگہ سے نہیں جیسے آپ دیکھیں کہ دس چلائی کو وہ ایک خاص اینگل ایک خاص زاویے سے ایک خاص وقت پر تلو ہوتا ہے اس سے دس تن بعد اس کا اینگل اس کا زاویہ اس کا منٹ اس کا سیکنڈ اس کا لمحہ بدل جاتا ہے اور قیامت سے جو اس کا اینگل اس کی ڈگری اس کا آر منٹ سیکنڈ تھا قیامت سے اس دیٹ پر وہ اس ہی کے مطابق کیسی ہے اطاعت اور کیسا ہے نظم و زب میرے رب کی کائنات کا جس سرزمین پر اس کا نظام نافذ ہوگا وہاں پر بھی عدل توازن انصاف اور امن ایسا ہی ہوگا اللہ ہمیں شرح صدر کر دے ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آرازتہ کیا اور ہر شیطان سرکر سے اس کو محفوظ کر دیا یہ شیاطین ملائے اللہ کی باتیں نہیں سن سکتے خر طرف سے مارے خانکے جاتے ہیں اور ان کے لئے پہم آزاب ہے تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے آسمان کے اندر ستاروں کو بنائے جانے کی اللہ قرآن میں چار وجوخات بتاتا ہے ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ بتاتا ہے کہ اس کو میں نے آسمان کی حفاظت کے لئے قلعے اور برج بتائے یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں ہم میں اس کو سمرائز کر رہی ہوں آسمان میں اللہ نے یہ ستارے جو بنائیں یہ قلعے اور آسمان کی حفاظت کے لئے بنائے ہیں اور یہ وہی ہیں کہ جب شیاطین جاتے ہیں تو مارے جاتے ہیں شہاب ساکب کی طرح دوسرے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ستاروں کو یہ اس کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا تیسرے یہ ستارے اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ کے نور کا اظہار اور اللہ کی پہچان اور سرات مستقیم کی طرف ہدایت کا ذریعہ بنائے چوتھے یہ ستارے ہمارے عملی طور پر دنیا کے مسافروں کے لئے راستہ پانے کا طریقہ جو ہے وہ بنایا بہت سے بھولے بھٹکے مسافر جو کوئی کوئی کمپس نہیں کوئی راستہ نہیں سہراؤں میں بیابانوں میں آج سے بہت دیر پہلے جب نیوگیشن کے کوئی سسٹمز نہیں تھے آسمان کے ستاروں سے تو راستہ پاتے تھے آپ کے پاتے کہ آسمان کے ستارے کچھ تو الگ الگ ہیں کچھ چلتے ہیں کچھ ایک جگہ رہتے ہیں کچھ سیارے ہیں کچھ ستارے ہیں لیکن یہ آسمان کے ستارے کہکشاؤں کی شکل میں گیالیکسیز کی شکل میں ملکی ویگ گیالیکسی ہے کہکشاں ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ کچھ ستارے بلکل فکس ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ آسمان میں کوئیسٹن مارک کی شکل میں کچھ ستاروں کا گروپ ہے اس کو ہم گریٹ بیئر کہتے ہیں اور اس کے نیچے کوئیسٹن مارک کے رستے نہیں سرات مستقیم کی پہچان بھی خالق کی ایک ہی مخلوق کو دیکھیں تو خالق کی پہچان ہے یہ ستارے اللہ کی نور کا ایک بہت بڑا اظہار کا ذریعہ اللہ ہمیں اپنی مخلوق کیلئے دیکھنے کیلئے بصیرت اور ایسی بصیرت عطا فرما کہ تیری پہچان مل جائے تیری خیبت آ جائے تیرا تقویٰ آ جائے تجھ پر ایمان لاکر تیری ماننے والے خوش نصیب بن جائے اور یہ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم پہلے بہت وضاحت سے کر چکے ہیں کہ کیسے عالم بالہ کی خبریں اچکنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے حدیث سے کہتی ہے وہ ذرا آپ سن لیجیے آپ کو زیادہ واضح بھی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ کھلے آسمان کی نیچے ایک میدان میں بیٹھے دیا تو آسمان پہ ایک ستارہ ٹوٹا تو آپ نے پوچھا کہ جب یہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو تم لوگ کیا کہتے ہو تو انہوں نے اپنے جو جہلیت کے دور کی اور حام اور سپسٹیشن سے انہوں نے کہا کہ جب یہ ستارہ آسمان میں ٹوٹتا ہے شہاب ساکر تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی بڑا شخص فوت ہو گیا یا پیدا ہو گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ کسی کے فوت ہونے یا پیدا ہونے کی علامت نہیں ہے مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو حامل آنے عرش یعنی وہ جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے وہ تسبیح کرتے ہیں پھر آسمان والے فرشتے جو ان کے قریب ہیں وہ ان سے یعنی قریب والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ سبحان اللہ کی آواز ساتھیں آسمان تک پہنچتی ہے پھر چھٹے آسمان والے ساتھیں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ انہیں خبر دیتے ہیں اس طرح نیچے آسمان والے اوپر والے آسمان سے پوچھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ خبر آسمان دنیا تک پہنچتی ہے شیعتین اچھک کر سننا چاہتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے اور کچھ بات تو وہ لا کر اپنے ستا اپنے یاروں اپنے کاہنوں پر ڈال دیتے ہیں یہ خبر تو سچی ہوتی ہے مگر وہ کاہن اس کو بدلتے ہیں اس کو گھٹاتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں اور اپنی دکان چمکاتے ہیں تو یہ وہ حقیقت جو شہاب ساکب کی اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کے جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران اور ان کا مزاق اڑا رہے ہو سمجھایا جاتے ہیں تو سمجھ کی نہیں دیتے گر آپ دیکھیں تو انسان کی تخلیق کے لیے دو معاملات کا تذکرہ کیا گیا دو معاملات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک جگہ تو اللہ سبحانہ تعالی انسان کو تخلیق کے لیے مٹی کے مختلف مراخل پہلے زمین اس کے بعد خوشک مٹی تراب پھر اس کے بعد گیلی مٹی ہوا گارہ ہمائی مسنون پھر اس کو پکایا گیا یہ کیا بن جاتی ہے سالسال اور پھر مزید پکایا جاتا ہے سالسال پکار یہ کیا ہے یہ کھنکتی ہوئی کھنکتی ہوئی ٹھیکری یہ پوری سٹیجز بھی بتائی گئیں اور بہت دفعہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ میں نے تو تمہیں نتوے سے بنایا تو what is this کیا نعوذب اللہ کوئی کانٹرڈکشن ہے کانٹرڈکشن نہیں ہے اصل بات کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے ان مراحل سے تخلیق کیا گیا تھا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور تمام بنین و آدم کے جسموں کے اندر automatically وہ system generate اور evolve کر دیا گیا یہ پھر نتوے کے ذریعے وہ حمل جو ہے وہ ہوتا اور انسان کی نسل جاری ہوتی رہی پہلی دفعہ ویسے اور بعد میں نسل انسانی کا جاری ہونے کا طریقہ دوسرا وہی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے تھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سریع جاد ہوئے بھلکہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہیں اور مٹی بن جائیں اور ہنڈگیوں کا پنجر بن جائیں اس وقت پیرے میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے اباؤ اجداد ابھی اٹھائے جا چکے ہیں ان سے کہو تم خدا کے مقابلے میں وے بس ہو بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یکی اپنی آنکھوں سے وہ سب خوش دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تم کہیں گے ہماری کمبختی یہ تو یوم الجزا ہے یہ تو فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے پھر ان سب کو جہانم کا راستہ دکھا دو استغفر اللہ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ ذرا ان سے پوچھ کچھ بھی کرنی ہے کیا ہو گیا تمہیں اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ارے یہ تو آج ایک دوسرے کے حوالے کی یہ دے رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر مڑیں گے اور باہم تقرار شروع کر دیں گے وہ کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی امان لانے والے ناتے ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا تم خود ہی سرکش لوگ تھے آخر کارم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکنے والے سو ہم نے تمہیں بہکایا اور ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے اس طرح وہ سب اس روز عذاب پر مشترک ہوں گے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنو کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اس دن رسولوں کی تصدیق کی تھی ان سے کہا جائے گا تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکنے والے اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جارہے ان آمال کا دیا جارہے بدلہ ملے گا آمال کا مگر اللہ کے چیدہ بندے چنے ہوئے بندے کون سے عباد اللہ المخلصین اخلاص وہ چیز ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک کترہ بہتر ہے عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک کترہ بہتر ہے اور اخلاص اخلاص والے لوگ برے انجام سے بچے رہیں کہ ان کے لئے جاننا بوجہ رزق ہیں ہر طرح کی لذیذ چیزیں وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے شراب کے چشموں سے ساخر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے چمکتی بھی شراب جو پینے والوں کے لئے لست ہوگی نہ ان کے جسم کو اس کو کوئی ساتھ ضرر ہوگا نہ ہی عقل خراب ہوگی اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والیاں جنتی عورتوں کی صفات بتائی جاری نگاہیں بچانے والیاں یاد رکھے کہ جیسے انسان دنیا میں نا زندگی کے بعد بھی اس نے ویسا ہی ہونا دنیا میں وہ کیا کرتی تھی اپنے نگاہیں زبط میں رکھتی تھی جیسے ان کو سورہ نور میں بتایا گیا تھا تم کیا کرو کہ جب تمہاری نگاہ کسی غلط چیز جگہ کسی نظار جسم کے حصے پر پڑے تو پہلی نگاہ تو جائز ہے دوسری نگاہ جھکا لیا کرو ویسی وہ وہاں پہ بھی ہوں گی ان کے پاس نگاہیں بچانے والیاں خوبصورت آنکھوں والیاں اورتے ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سبحان اللہ یہ کس کی یہ کس کی جھلد کی حفیت بتائی جاری ہے جنتی خاتون ہے یہ جنتی خاتون کی سکن کی ڈسکرپشن دی جاری ہے کیسی ہوگی انڈے کے اندر جو چھلکا ہے اس کی طرح کبھی دیکھی ہے انڈے کے اندر کی جھلی شاید بہت لوگوں پتا ہوں گا جھلی ہوتی کوئی نہیں چھلکے کے اندر آجا کے انڈا توڑ کے اس کی جھلکے کے اندر جو جھلی ہے نا اس کو ذرا مسکن کے ساتھ رکھ کے دیکھئے گا پھر آپ کو لطف سرور آئے گا جنت کا اور پہچان ہوئے کہ جنت جنتی خاتون کی وہ سکن کیسی ہوتی ہے وہ جھلی پلکل اور ایسی خوبصورت سفید کی دنیا میں کوئی ایسی سفیدی اللہ نے دے نہیں رکھی خوبصورت سفید نہ اس میں پلاخٹ نہ اس میں کوئی اور رنگ پلکل سفید اور پھر سپاٹلیس اور پھر سمود اور پھر سفٹ اور پھر سپل اور پھر ٹرانسپیرنٹ اتنی خوبصورت وہ جنتی خاتون کی جلد ہوگی اب یہ جب جنتی ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے گپ شپ لگائیں گے ان میں سے ایک جنتی کہے گا کیا کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا آپ کو پتہ ہے نا ساتھیوں پہ ہم نے کتنی دفعہ بات کیے ساتھی کیسوں کو بنانا ہے ارے بورے ساتھی کے مثال تو بھٹی بیچنے والے جیسی ہیں اس کے پاس بیٹھو گے یہاں تو انگارہ تمہارے لباس کو جلائے گا یہاں تم کم از کم دھوان تو بھانکو گے اچھے ہم نشین کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی ہیں اس کے پاس بیٹھو گے یہاں تو تمہیں کوئی خوشبو دے دے گا اور اگر خوشبو دے گا نہیں تو تم خوشبو سمیٹ ہوگے تو سیکھ تو یہی وہ کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں ایسے ہوگی اچھی بھلی تو میرے جیسے ہوتی تھی یہ پادہ نہیں تمہیں کیا قرآن کلاس میں جانے کا بھوچ چڑ گیا لو اب اب تم نے بھی گھر میں سے تصویریں نکال دی لو اب تم نے بھی ٹی وی ڈرامے فلمیں چھوڑ دی لو اب سچی مجھ بھی واقعی ہجاب پہنے لگ پڑ ہوگی ہاں کیا تم بھی تصدیق کرنے لو جی تم بھی فناٹک بن گئی کیا واقعی ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڑیوں کا پنچر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزار دی جائے گی یعنی یہ جنتی کہے گا دنیا میں میرا ایک ایسا ساتھی تھا جب میں اللہ کی مانتا تھا تو وہ میری ایسی تنقید کرتا تھا ہاں اب وہ دوسرے اپنے جنتیوں کو کہے گا اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ میرا ساتھی اب کا آئے یہ کہہ گا جو ہی وہ جھانکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھے گا استغفر اللہ رہے جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھے گا اور اسے کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا میرے رب کا فضل شامل اقال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے رہے ہیں اچھا تو کیا ہم مننے والے نہیں ہیں موت جو ہمیں آنی تھی وہ تو بس آج چکی اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہو مطلب قرآن ایک جگہ نہیں بہت جگہ یہ باتیں بتاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنے پیمانے دیکھ لیں ہم کس کو دیکھ کے کس کو کوپی کر کے کس کو آئیڈلائز اور گلیمرائز کر کے لباس پہنتے ہیں کس کو دیکھ کے اپنے بچوں کی تربیتیں کر رہے ہیں کس کو دیکھ کے اپنی شادی بیعہ کے طریقے اختیار کر رہے ہیں کس کو دیکھ کے اپنی سال گرائیں برپا کر رہے ہیں کس کو دیکھ کے اپنے گھروں کے درو دیوار سجا رہے ہیں ہمارا رول موٹل کون ہے بار بار قرآن ہمیں یہ اسی لیے سکھاتا ہے کہ تم دیکھو تم کس کا اتباہ کر رہے ہو وہ جانے والا کہاں جانے والا ہے یا کہاں پہنچنے والا یہ بار بار ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے یقیناً یہی ازیم و شام کامیابی ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے بولو یہ زیافت اچھی یعنی وہ جو جنتیوں کی نعمتیں بتائی گئی ہیں وہ بہتر ہیں یا زکوم کا درخت زکوم ہم نے تو اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے استغفرالہ جو درخت اگتا ہی جہنم کی آگ میں ہے اس کے پھل اور اس کے پودے کے اندر کتنی حرارت اور تلخی ہوگی وہ نکلتا ہی جہنم کی تہہ سے اس کے شکوفے ایسے جیسے شیطانوں کے سر جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے استغفرالہ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے سوچیں ذرا پچاس ہزار بھوکے سال گزار کے جب آئیں گے تو ان کو کھانے کو یہ زکوم کا درخت دیا جائے گا حدیث میں بتاتی کہ یہ زکوم کا درخت اس کا زہر اتنا شدید ہوگا اتنا شدید ہوگا کہ ایک قطرہ بھی اس کا اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ دنیا کے سارے معیشت کے اسباب کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے اور وہ بدبخت کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے کیا قیفیت ہوگی کیسے جوش کھائے گا اور کیا خرارت ہوگی اور پھر جب ان کو پیاس لگے گی ظاہر ہے اس کو کھانے کے بعد تو پیاس ہی لگے گی پھر اس پر پینے کے لئے ان کو کھولتا بھا پانی دیا جائے گا استغفر اس کے بعد اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا اور انہیں کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے تھے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ہم نے تمبی کرنے والے رسول پھیل دیئے تھے دیکھ لو تمبی کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچتے ہیں جنہیں اس نے اپنے لئے خالص کر لے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کون جائیں گے جو اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کریں گے اندھی بغیر کسی لوجک بغیر کسی پروف لوجک کیا ہے لوجک ہمارے لئے ہے قرآن حدیث اور سنت عمل کیا کریں تو قرآن حدیث اور سنت سے جواز لے کر کیا کریں گے اندھی پیروی کرنا وہ جو لامہ اکبان نے کہا نا آئین نو سے ڈرنا طرزِ اہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں یہ جو ہم اپنے پچھلے نظام کو پکڑ کے اس کو اتارنے کو تیارنے پچھلے رسومات کو چھوڑنے پہ تیارنے ایسے ہی لوگوں کا یہ خلاقت والا انجام یہ زکوم کا درخت یہ اپسٹنسی یہ ستابننس یہ ڈٹائی اور یہ زد اور یہ انا پرستی کہ ہم اپنے برادری اپنے سوسائٹی اپنے کلچر اپنے گھرانے کے نظام کو چھوڑنا نہیں جاتے ہیں چاہے قرآن جو کہے چاہے خدیث جو کہے یہی ہے وہ زکوم کے درخت کا انجام اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق کتاب ہم نے اس سے پہلے نو علیہ السلام کو بکارا دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو قرب عظیم سے بچایا اور اس کی نسل کو باقی رکھا بات کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توزیر چھوڑ دی سلام ہے نو پر سلام ہے نو پر اور دنیا والوں پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے تو جزا دیتی ہیں در حقیقت وہ ہمارے بومن بندوں میں سے تھا پھر دوسرے گھروں کو ہم نے گھر کر دیا نو ہی کی طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے اور اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا یہ چیزیں جن کے تمہیں باتت کر رہے ہو کیا اللہ کو چھوڑ کے جھوٹ کڑے وے معبود چاہتے ہو آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارے کیا گمان ہے پھر اس نے تاروں پر ایک گار ڈالی اور کہا میری طویعت خراب ہے اصل میں میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس دن بھی بتایا تھا کہ جب ان کو توحید کی نعمت ملی تھی اور شرک سے بتوں کے شرک سے بیظار ہوئے تھے تو ان کے قوم کے جو میلے ٹھیلوں کا دین ہوتا تھا قوم جس دن میلے پر گئی تھی اور اپنے بتوں کے لیے کھانا رکھ گئی تھی تو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کا صفایہ کیا تھا اور یہ پیچھے رہے بھی کچھ تو یہ کہ ان کے میلے ٹھیلوں میں بھی بے حیائی فہاشی ہوتی تھی اور ویسے بھی ان کے ساتھ اب لا تعلق تھے اور ویسے بھی ان بتوں کو توڑنا چاہتے تھے تو یہ پیچھے رہے گئے تھے اور ہوا کیا تھا کہ جب میلے کے اوپر جانے کے لیے قوم آئی تھی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی تھی تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ میری طبیعت یعنی میں نے گویا ستارے کو دیکھ کر میں نے اپنے لیے جانا مناسب نہیں سمجھا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی چالوں اور اس چیز میں بلیو نہیں کرتے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل جس کو توریہ کہا جاتا توریہ اس جھوٹ کو اس بات کو کہا جاتا ہے جو حقیقت میں ہو تو جھوٹ لیکن اس کو جھوٹ کی شکل میں کہا نہ جائے بس گول مول کر کے کچھ بات ایسی کہتی جائے کہ زبان سے جھوٹ بولا نہ جائے لیکن اگلے کو جو بات سمجھ میں آئے وہ جھوٹی ہو یہ ہے توریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایکچولی نہیں کہا تھا کہ میں ستاروں کی چال کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں کہ میرے لیے جانا ضروری نہیں ہے لیکن بس ستاروں کی طرف دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ میری طبیعت مائل نہیں ہے یہ کیا تھا یہ تاثر دے دیا اپنی بات میں سند پیدا کرنے کے لیے حالانکہ ایسی کوئی بات موجود نہیں یہ توریہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل جس کی وجہ سے جب لوگ سفارش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو زندگی میں ایک توریہ کا طریقہ احتیار کر چکا آج کیسی ہسانی سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور بولا ہی چلا جاتا ہے کہ زندگی جھوٹ بن جاتی ہے اللہ ہم ان چیزوں کی نفرت اور قراہت کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائے ناچہ وہ لوگ اسے چھوڑ گئے اس کے پیچھے وہ چپ کے ان کے معبودوں کے مندر میں گز گیا آپ بولیں آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ تھال رکھ کے گئے تھے کھاتے کیوں نہیں آپ بولتے کیوں نہیں ہے اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا سیدھے خات سے خوب خوب ضربیں لگائیں واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اس نے کہا کہ تم ہماری دراشی وی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے انہوں نے آپس میں کہا انہوں نے آپس میں کہا اس کیلئے آگ کا علاوہ تیار کر لو اسے دھیکتیوی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہیے مگر ہم نے انہیں نیچیا دکھا دیا یہ ساری روداد ہم پڑ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا پربردگار مجھے ایک بیٹا آتا کر جو سوالے ہو میں سے ہو اللہ نے جواب دیا ہم نے اس کو کھلیم بردبار لڑکے کی خوشکبری دی اور یہ بیٹا کہاں چھوڑا ہے پھر ہاں وہ بادی فیرزی زرام اللہ میں اس کو یہاں آباد اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو تیرے گھر کا مشتاق بنا دے اور اللہ یہ نمازی بن جائے چھوڑنے کے بعد دعائیں کیا کر رہے تھے رب جالی مقیم السلاتی و منذریاتی چھوڑ گئے تھے اکیلے اللہ نے پھر کیسے کیسے رستے نکالے تھے یاد ہے پھر جب یہ لڑکا دوڑ دوب کی عمر کو پہنچا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں یہ خواب ہمیں اکثر روایات میں پتا چلتا ہے پہ در پہ دو یا کچھ روایات میں تین دن بھی آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کا خواب دکھایا گیا تھا نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب دکھایا گیا تو کیا کیا کتنا بڑا حکم خداوندی تھا اپنے اس بڑھاپے کی اولاد کو جو کتنی عرضوں و تمناوں سے مانگ کے لیا تھا پھر اللہ کی رضا کے لیے اس بستی میں آباد کیا تھا اللہ کی مرضی سے وہ بچہ جوان ہو گیا تھا بچ گیا تھا ازمائش اور تکلیفوں سے زندہ رہ گیا تھا بچ گیا جوان ہو گیا مدد کے قابل ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا جھوڑی چلا دو وہی بات ہے کیوں آتا از ابتلا ابراہیم رب ہو بکلیمات فأتم ما ہن اچھی طرح سے پورا کر باپ تو اتنا فرما بردار عطاعت گزار تھا ہی کہا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا دیرہ کیا خیال ہے اس نے کہا ابباجان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالی انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے بیٹا بھی like father like son ہاں وہی بات ہوتی ہے یہ چیزیں بھی اثر کرتی اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ بیٹے کے اندر اللہ اللہ کے رسول اور اپنے والد کی کتنی فرما برداری کیا تربیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی کردار ہے وہ جنگل سہرہ میں تنہائی میں سکھائے کس نے ابراہیم کو سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب بفرز دی یہ کون تھا یہ وہ سابرا ہے یہ وہ شاکرا ہے یہ ماں تھی جس نے اپنے عملی نمونوں سے سکھایا تھا بیٹے کو رب کی عطاق کے لئے سبر کا بتیرہ جو کریں گے اولادیں وہی سیکھیں گی اور پھر یہ وہ ماں تھی جس نے اپنی اولاد کی گھٹی میں رب کی عطاق کا شاک ڈالا تھا آج ماں آج کی کوئی ماں اس حالت میں ہوتی جس حالت میں حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا تو پتہ نہیں اپنی اولاد کے کتنے کام بھر تھی کتنے کان بھر دیتی دیا کیا 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 چھوڑ گیا تھا مجھے جنگل میں سہرہ میں رہی سہرے پاپڑ بیلے ایک جیس کھاتے پیتے شوروں کا سب کچھ لیتے ہوئے بھی بیویاں اپنے بچوں کے ساتھ ایک لوبی بنا لیتی گروپنگ بنا لیتی ان کو باپ کا مخالف بنا کیا اپنا دھڑا بنا لیتی ہے یہ رائیہ بیوی کا طریقہ نہیں ہے اس ماں نے بچے کو اللہ کا فرما بردار اور شہر اور اس کے باپ کا اطاعت گزار بنا یہ تربیت ہوگی تو پھر وہ خود سے خود جس ماں نے اپنے بچے کو جس ماں نے بچے کو سابروں میں سے پائیں گے دونوں باپ بیٹا سر تسلیم خم کر دیا ابراہیم کو ہم نے بیٹے کو ماتھے کے بل کیوں گرائیا تھا ایک تو یہ کہ چہرہ نظر نہ آئے دوسرے یہ کہ سجدے کی حالت میرا بندہ جب سجدے کے حالت میں ہوتا تو میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں رب کے قرب کے لیے اور سجدے کی پسندیدہ ترین حالت کے لیے دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کی عطاعت پر فرما بردہ اتنی عطاعت کے باوجود بھی رخصتی کے وقت ایک شاہ خواہش ہے کہ دنیا سے میرا بیٹا رخصت ہو تو سجدے کی حالت میں ہو رب کے قرب کی خالت نہیں رب کی فرما برداری کی خالت میری آپ کی بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوتی آخری دو تین چار نماز یں تو ویسے ہڑپ ہو جاتی اللہ ہم یہ چیزیں سیکھنے کی توفیق قطاب فرمائے اللہ کیا کرتا ہے لنہ بلو ونکم بشائی من الخوف والجوئی والنقس من الموالی وال انفس وال سمرات و بشر صابرین صابروں کو خبر دے دو میں آزماؤں گا لیکن میں مارا نہیں کرتا میں برباد کیا نہیں کرتا یہی ہوا اللہ کی ندا آئی ابراہیم تُو نے خواب سچ کر دکھا اللہ صابروں کے ساتھ ہے ضائع کرتا نہیں صابروں کی پسند آگیا تھا کسی حجی کا حج نہیں پورا ہوتا جب تک اس سنت کو دہران نہ دیا جائے حج کا مناسق میں سے ایک بنا دیا گیا اگر قربانی نہیں کر سکوگے تو تین روزے اگر سنت ابراہیم کو دہران نہیں سکوگے اور پھر ساری امت کے لیے اس قربانی کا نمونہ سنت سے جاری کر دیا ہم نے ایک بڑے قربانی فدیہ میں دیکھ اس بچے کو چھوڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف کو ہمیشہ کے لیے بات کی نستوں میں چھوڑ دیا اللہ سلام کیا کرتا ہے ان لوگوں کو فرما بردار ہیں جو عطاق گزار ہم نکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقینا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسحاق کی کچھ اب دیکھیں جب بتاتے ہیں کی پھر اللہ نے کیا دیا اسحاق کی بشار دین نبی سوالحین اور اسحاق کو برقتیں عطا کر دی اب دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سریح ظلم کرنے والا ہے پھر ہم نے موسیٰ اور حارون پر احسان کیا ان کی ان کون کو کربے عظیم سے نجات دی انہیں نصف بخشی جس کی وجہ سے وہی خالب رہے انہیں راہی راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر تذکر آیا ہے اور اگر ان کی رودان آپ دیکھ لیں تو حضرت علیاز بنیادی طور پر فلسطین ہی کے علاقے میں رہنے والے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کو نبووت سے نوازا گیا دو دفعہ قرآن میں تذکر آیا ہے ان کا وقت آٹھ سو پچاس سے لے کے آٹھ سو پچتر قبل سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو فلسطین کی ریاست ہے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی جنوبی ریاست جہاں پہ بیت المتستہ یہاں پہ تو اسلام نہیں رہا شمالی ریاست کو اسرائیل کے نام سے مشہور کیا گیا یہاں پر ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین اور دین اسلام رائج رہا کچھ دیر تو اس اسرائیل کی شمالی ریاست کے اندر اسلام رہا لیکن آہستہ آہستہ شرک اور بگاڑ اور نافرمانی آنے لگی یہاں تک کہ ان کا ایک حکمران اخیب اخیب یہ وہ حکمران تھا جو انتہائی نافرما بردار تھا اور نافرمانی کے نشے میں ایزابیل کے ساتھ اس نے نکاح کر لی مشرقہ جب اخیب کے محل میں داخل ہو گئی بیوی بن کے تو بس اب اخیب کا دین بگڑ گیا شرک اور بد پرستی کی طرف مائل ہو گیا یہاں تک اخیب نے اپنی ریاست میں ایک بہت بڑا بکت جو تاریخ میں مشہور ہے بال کا بت بنا کر اس کی پوجہ پاٹ اس کی پرستش اور اس کے لئے قربانی کا طریقہ رائج کر حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں نبوت سے نوازے گئے تھے اور یہ بال کی پوجہ پرستش کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اس معاشرے کے سارے لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتے اور تنبیہ کرتے اور پھر بادشاہ کو اخیب کو وان کیا کہ اگر تو اپنے مشرکانہ طریقوں سے اور مشرکانہ نظام حکومت سے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا تو پھر اللہ کی طرف سے بارش روک دی جائے گی خوشک سالی مسلط ہوئی تین سال تک ایک بارش کا قطرہ بھی نہیں ٹپکا پھر اخیب نے حضرت علیاز کو بلایا اور کہا کہ اب اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ہم پر بارش برسائے اس پر حضرت علیاز نے شرط یہ لگائی کہ میں اپنے رب سے تمہارے بستی اور زمین کے لئے بارش کی دعا صرف شرط پر کروں گا کہ بال کے سارے پجاریوں کو قتل کر دیا یعنی شرط کو ارائیڈکیٹ کہ بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا جائے بال کے پجاری قتل کیے جائیں گے تو زمین پر بارش برسے گی بال کے پجاری قتل کیے گئے اور باشا اخیب کی کچھ آنکھ کھلی بارش برسی لیکن ازبل جو مشکہ تھی اس کو یہ کام ایک آنکھ نہ بھایا اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اب حضرت علیاس کے قتل کے در پہ کوک رہے گی اور پھر یہ وہی مشکہ بیوی تھی جس نے اخیب کے ذریعے حضرت علیاس علیہ السلام کے قتل کا طریقہ اختیار کیا اور پھر مشرقین کے ساتھ دوستیوں کی ترہا ڈالنے لگے تو وہ قوم میں برباد ہو جایا کرتی ہیں عذاب علاقی سے دو چار ہو جایا کرتی اگر آج ہم مسلمانوں کی برے صغیر کی تاریخ دیکھ لیں تو ہمارے مغلوں کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہوا مغل بابر ہمائیوں آئے جہاد تلواریں شمشیریں جورت وہ تاریخ اور پھر اتنی وسیع اسلامی مغل ریاست اکبر کے دور میں جب اکبر نے ہندووں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کا طریقہ درائج کیا تھا تو پھر دین الہی جیسا ایک مشرقانہ دین اس ہی نے کیریئٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد مغل ایمپائر کا ڈاؤن فال اور پھر مسلمانوں کے اوپر زلدت رسوائی مغلوبی اور پھر ان کے اوپر انگریزوں کی غلامی کا ٹاک وہی جو اکبان نے کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے جب کوئی قوم جب تک اللہ کے نظام کو تھامتی ہے اس کی اشاعت اور ہوا کرتے اور فال اور ڈاؤن فال قوموں کا طبی ہوتا ہے جب وہ تاؤس رباب ایش اشرت ناج گانا اور مشرقانہ طریقوں لحب اور لحب کو اپنی زندگی کا طریقہ بلا رہے آج جگر ہم دیکھیں تو ہمارے لئے اپنی تاریخ ہمارے لئے حضرت علیان صلی اللہ کی کی قوم کی تاریخ کے عبرت نمون موجود ہیں تاریخ کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پڑھیں تو آنکھیں کھولیں اور ایسے طریقے اپنائیں کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہران نہ دیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے واقع پڑھنے کے باجو تاریخ دہرائی جا رہی ہے آج تاریخ دہرائی جا رہی ہے آج ہماری اس ریاست میں ہندوستان اور ہندووں کے ساتھ دوستی کی پنگیں ڈالی جا رہی ہیں دوستی کے ریت اور رسم بڑھائے جا رہی انہی کی فلمیں انہی کے ڈرامیں انہی کی گانیں انہی کے ناج یہ وہی ہے جو سونیا گاندی نے کہا تھا ہم پاکستان سے ثقافتی جنگ جیت چکے وہ جیت چکے آج ہم اپنے بارڈر کھول چکے ہیں آج ہم سمجھ ہوتا ایکسپریس چلا چکے ہیں آج ہمارے گھروں کے کھاتے پیتے گھروں کی ہماری جہیز ہماری بری انڈیا ہی کے سامان سے بنتی ہے ارے اللہ کے بندوں اپنا مال ان کی جیبوں میں ان کو ایکسچینج کیوں دے آتے ہو اپنے دشمنوں کو دے آتے ہو اپنے مال اپنا فورن ایکسچینج اپنی فورن کرنسی ان کو اور پھر آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تمام کا تمام کلچر یہاں سے ہمارے ثقافتی ٹروپے وہاں جاتے ہیں وہاں کے ناچ گانے والے یہاں کے گاتے ہیں ان کے موسیقار ان کے گلوکار یہاں گاتے ہیں ہمارے موسیقار گلوکار وہاں جا کے گاتے ہیں یہ کیا توستی کی طرح ہے آج تو بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ اپنی بیٹیوں کی میندی اپنی بیٹیوں کی بارات پر کروڑوں کی کروڑوں کے پیسے دے کے چار چار پانچ پانچ کروڑ روپیہ دے کر وہاں کے گلوکار کے ساتھ اپنی محفنے برپا کرتے پھر ہم عزت الیاز کی داستانیں پڑتے پھر ہم قرآن کے دعوے دار بنتے آج ہمارے اس لہور کے خطے پر اگر آپ دیکھیں تو آج سے کچھ سال پہلے میں نے سنا کہ جب بسند کا موقع تھا تو لہور میں کسی کسی ہوتل میں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا لہور کی کسی فلائٹ کیلئے کوئی ٹکٹ آویلیبل نہیں تھا کیونکہ ہندوستان سے سکھ اور ہندوستان سے ہندو بسان تا کہ لہور میں منا رہے تھے ہم نے پاکستان بنایا دو قومی نظریہ پر اور یہ دو قومی نظریہ بنانے کے بعد یہ سب کچھ اور آج بحث ہو رہی ہے ہمارے ٹی وی چینلز پر کہ یہ دو قومی نظریہ ہے کیا ارے کٹنے والے کٹ گئے مرنے والے مر گئے خون کی ہولیاں کھیلی گئیں اور آج ہم بیٹھ کے یہ بحثیں کر رہے ہیں کہ تم کٹے کیوں تم مرے کیوں آج مجھے اور میری یوت کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا مجھے بتا دیں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کریں اور سوچیں کہ اگر میں ہی آپ ہم میدان حشر میں کھڑے ہوئے اور ایک بڑیہ ایک کمزور ایک ضعیف عورت نے آکے میرا گریبان پکڑ لیا اور اس نے مجھے پوچھا کہ سن میری بیٹی میں تو اپنا گھار بار جائدات اپنا شخر اپنے اولاد سب لٹوا کے اجڑ کے اکیلی اس لیے آگئی تھی کہ تیرے باؤں تلے جو زمین ہے اس میں قرآن کا نظام آجائے میرے پاس ہے جواب آپ کے پاس ہے جواب ہرے ایک بوڑی ماں نے مجھے سسکتی بھی ماں نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجوڑا کے تو صبر صرف اس لیے کر لیا تھا کہ ایک زمین کا علاقہ ایسا ہو جائے جہاں پہ قرآن کا نظام آجائے تو بتائیں میرے اور آپ کے پاس کوئی ہے جواب ایک باپ نے آکے اگر میرا گلہ پکڑ کے مجھ سے پوچھا کہ میری آنکھوں کے سکھوں نے میری بیٹیوں کی عزتیں پامال کی اور میں تو صرف اس لیے چھپ کر کے غم کا گھونٹ پی گیا کہ امت کی بیٹیوں کے لیے نفاظ اسلام کی چھپ آجائے تو کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے کیا میرے پاس اس سوال کا جواب ہے کیا ہم اس سوال کا جواب دینے کی تیاری کر رہے اللہ ہمیں اپنے اس دو نظری کو قائم رکھنے اور یہ جو بڑھتی بھی دوستی کی پینگ ہیں اللہ ان پر ڈاٹ ڈال کے اپنے نظام اسلام کی حفاظت اپنے معیشت اپنے معاش اپنے تمدن اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق قطاب فرما حضرت الیاس مرسولوں میں سے تھا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں تم بال کو پکار دیتے وہ احسن خالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پیشتے آباؤ اجتاد کا رب ہے مگر انہوں نے اسے پر گزرتے ہو کیا تم اکل نہیں آتی یقینا یونس علیہ سلام بھی رسول میں سے تھے یاد کرو وہ وقت جب وہ ایک بھری وی کشتی کی طرف بھاگ نکلیتے پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور مات کھائی آخر مچھلی نگلا ملامت زدہ تھے اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو قیامت کے روز اسے مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے آخر کار ہم نے بڑی سقیم حالت میں اسے چٹی میدان پر پھینگ دیا اور اس کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا اس کے بعد ہم نے ایک لاکھ یا اسے زائد لوگوں کو اس کی طرف بھیجا وہ ایمان لائے اور ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان لوگوں کے دنوں کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے لئے تو بیٹیاں اور ان کے لئے بیٹے کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو اور نہیں بنائے اور یہ آنکھ دیکھی بات کہہ رہے ہیں خوب سن رکھو دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑک بات سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لئے پسند کی تمہیں کیا ہوگیا کیسے حکم لگا رہے ہو تمہیں ہوشت نہیں آتا یا تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لئے کوئی سنت ہے تو لاؤ کتاب اگر سچے انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نصب کا رشتہ بنا رکھا ہیں حالان کہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ انصفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کے ساتھ منصوب کرتے ہیں پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزہ کی بھڑکتی ہوئی آت میں جلس نے والے ہوں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مقام پر مقرر ہیں اور ہم صرف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس ذکر ہوتا جو بشتی قوموں کو ملاتا ہم اللہ کی چیدہ بندے ہوتے مگر جب وہ آیا تو انہوں نے انکار انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو دیکھتے رہو انقریب یہ بھی جان لیں کیا یہ ہمارے عذاب کے لئے جلدی مچا رہے ہیں جب ان کے سہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لئے بہت برا ہوگا جنہیں متنبیح کیا جا چکا تھا پھر ذرا انہیں کچھ مدت کے لئے چھوڑ دو دیکھتے رہو انقریب یہ دیکھ لیں سبحان رب رب عز سبحان رب سبحان رب 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 سورہ سوافات کی آخری آیت اس کی فضیلت حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص اپنے کسی نیک عمل کے بعد یہ دو آیات آیت نمبر 180 سے لے 182 تک یہ آیات پڑھے گا تو وہ اپنے اس نیک عمل کا بھر پور عجر دیا جائے گا کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد اگر چاہتے ہیں کہ اس کا میکسیمم عجر آپ کو مل جائے تو اس کے بعد یہ آیت پڑھ لیا کریں اس لئے ہم کلاس کے اختتام اپنی دعوت اپنے دروس کی نشست کے اختتام پر بھی یہ پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں بھی آپ نے اس دعا کو شامل سنت سے کر رکھا ہے مکی صورت ہے پانچ رکوات 88 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت یہ ترتیب کے اعتبار سے 38 نمبر پر نام بالکل ابتدائی حروف مقتعات کی وجہ سے اور اکثر روایات میں پتا چلتا ہے کہ یہ نبوت کے تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور حضرت ابو طالب کی بیماری سے پہلے یہ نازل ہوئی ہوا کیا کہ حضرت ابو طالب ایک موقع پر شدید بیمار ہوئے تو مشکین مکہ کو یہ پریشانی کہ ہم ان کی زندگی ہی میں ان کے بھتیجے کے ساتھ کوئی اپنے تنازع اور جھگڑے کا معاملہ رفع دفع کر لیں کیونکہ اگر ان کی وفات کے بعد ہم نے کوئی طریقہ اور سختی کا طریقہ اختیار کیا تو لوگ کہیں گے کہ شیخ جب تک زندہ تھا کیونکہ وہ سردار تھے تو انہوں نے ان کے بھتیجے پر ہاتھ نہیں ڈالا اور اب چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ظلم اور زیادتی کا معاملہ کریں تو ایک مسالیح حتیسہ کمیشن حضرت ابو طالب کے پاس آیا کہ آپ کے بھتیجے نے ہماری بستی کوئی کہ جیب سے فتمے میں ڈالا ہیں گھر گھر کے اندر لڑائی اور ہمارے آبائی دین سے مرتد ہونے کا طریقہ اختیار کیا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں اور ہمارے معاملے کے درمیان کوئی صلاح صفائی کر حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو بلایا آپ کو سارا مسئلہ اور تنازہ اور معاملے میں کوئی مسال خط اختیار کرنے کا طریقہ کیا اور رسول اللہ نے بات ہی خوبصور جواب دیا کہ چاچا جان میں میں بھی تو ان کو ایک کلمہ بتا رہا رہا میں تو کیا ہماری اتنی دنیاوی سے آپ نے کہا لا الہ اللہ تو اس پر پتا اٹھے اور پھر اپنے پاؤں پٹکتے ہوئے نکل آئے تو یہ سورہ سواد میں تذکرہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ سواد کا مضمون اخلاص اور رجوع کرنے کے حوالے سے ہوگا کہ اللہ کے بہترین لوگ کون ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں رجوع کا مطلب ہم نے کل بھی دیکھا تھا پانچ طریقے سے رجوع کرنا اگر غم دکھ ہے تو اس کو بیان کرنے کے لئے اگر کوئی خاجت ضرورت طلب تمنا ہے تو دعا مانگنے کے لئے اگر کے طریقے دکھایا جائے گا نمونہ حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کا جو قسرت سے قرخال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے قسم ہے نصیغت بھرے قرآن کی بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تقبر اور زد میں مبتلا ہیں ان سے پہلے ہم کتنی وہ لوگوں کو اس بات پر بڑا تحجب ہوا کہ درانے والا خدونی میں سے آ گیا منکرین کہتے ہیں یہ ساخر سخت چھوٹا اس نے سارے خدا کی جگہ بسے کی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے سردارہ نے قوم یہ کہتے وہ نکل گئے چلو ڈٹے رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان نہ ہوں یہ تو میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری بات اس لئے کہ انہوں نے میرا حزاب نہیں چکھا یہ کیا تیرا دادا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں کیا یہ آسمان اور زمین اور درمیان کی ساری تھی کچھ سالوں کے بعد فتح مکہ ان سے پہلے نوکی قوم آت میخوں والے فیرون زمود قوم اکہ والوں نے انکار کیا جت تھے تو وہ تھے یہ قریش مکہ کیا جت تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کا انکار کیا میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپہ خوک کے رہا یہ لوگ صبر کی تاقید کے لیے حضرت دعود علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ کیسے ہر سیچویشن میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے آپ صبر کریں ان باتوں پر جو لوگ بنا دے اور ان کے سامنے ہمارے بنتے دعود علیہ السلام کا قصہ تو بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو جب رجوع کرنے والے تھے شکر کر کے نعمتیں دیتا ہیں اللہ تو کیسے رجوع کرتے تھے شکر سے جب شکر کرتے تھے تو اللہ کیا کرتا تھا ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا صبح و شام اس کے ساتھ تسبیق کرتے تھے پرندے ساب کے سب سمتے آتے تھے سب اس کے ساتھ تسبیق کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اس کو خکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی جب اللہ نے حکمت کا معاملہ دیا تو کیا کرتے تھے عدل اور انصاب سے فیصلے کرتے تھے یہی عمل اور رجوع کا طریقہ ہے پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کے اس کے بالا خانے میں گھوسائے تھے حضرت دعوت علیہ السلام رات کا وقت ہے اپنے سہن میں عبادت کر رہے ہیں ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا تحجد بہترین تحجد سوتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر فجر کے لئے سو کے پھر اٹھتے تھے دو دفعہ نین توڑتے تھے اور آپ کا روزہ بہترین روزہ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑتے تھے ایک طریقہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کیا آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے بے انصاف بھی نہ کیجئے اور ہمیں راہی راز بتائیے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دنبی آئے اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے اللہ دنیا میں نعمتوں کو مساوی اور برابر نہیں نہ تقسیم کرتا سو تھی دونوں کو پچاس پچاس نہیں دی گئیں ایک کو سو دے کر ازمایا ایک کو ایک دے کر ازمایا سو دے کر ازمایا جانے والا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا اللہ یہ میرا شکر کرتا ہے ذکر کرتا کہیں تکبر آکے ظلم حوالے کرتے دیکھ لیں ایسا ہوتا ہے تقاثر ایسا ہوتا ہے انسان ابن آدم کہتا ہے دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہتا ہے تیسری ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے تیرے پاس 99 تجھے اس کی ایک ستاری ہے اس نے مجھے کہا یہ دمبی بھی میرے حوالے کر دو اور اس نے گفتگو میں بھی مجھے دبا لیا مال کا تقبور دعوت علیہ السلام نے کہا اس شخص نے دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کی ہے اور ویسے واقعہ یہ ہے کہ ملجل کے ساتھ رہنے والے اکسر لوگ ایک لیکن کیا سب کریں گے نائی بس وہ ہی اس سے بچیں گے جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل سوالے کرتے ہیں ویسے اللہ نے کہا ایسے لوگ کمی ہیں اللہ ہمیں ملجل کر اتفاق اور محبت سے رہنے والے گھرانے بھی بنا دے اور اللہ ہمیں صاحب ایمان اور صاحب عمل بنا کے ان تھوڑوں میں سے بنا کر ہمارے گھروں کو خوشیوں کا سکون کا امن کا گہوارہ بنا یہ بات کہتے دعود سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے اس کی عزمائش کی چنانچہ اس نے کیا کیا اپنے رب سے معافی مانگ اس سجدے میں گیرا اور رجوع کر لیا یہ کیا تھا یہ اس میں ایک ظالم اور ایک مظلوم تھا ان کا فیصلہ کیا اور عدد سے کیا یہ رجوع کرنے والوں کا طریقہ ہے کہ ہر فیصلے کے لیے اللہ کے حکمات کے ساتھ رجوع کرتے اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرتے تو رجوع کرنے کا ایک یہ طریقہ کہ جب آپ لوگوں کو کچھ گئے تو پھر فورا اپنی طرف رجوع کریں میں کیا کر رہی ہوں کہ میرے کال اور فیل میں تضاد تو نہیں جب ان کو فیصلہ دیا تو اپنا انالیسز کیا تو حضرت دعوت کو نظر آئے کہ ایسا کام تو شاید مجھ سے بھی ہوا ایک ایسا ظلم زیادتی حق تلف ایک کیا تھا بڑے کس ہیں بڑی کہانیاں لیکن صحیح حدیث کوئی ثابت نہیں لہذا قرید اور ٹو میں نہ جائیں اصل بات کیا ہے رویہ کوئی بات کسی کو کہیں کوئی ظلم کہیں ختم کریں تو ساتھ رجوع کرنے والے کا طریقہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اگر اپنے محاسبے میں کمی کتا ہی ہو تو رجوع کرنے والا پھر کیسے رجوع کرتا ہے انہو عوام رب کی طرف اطراف خطا کر توبہ کر رجوع کرتا رجوع کرنے والا ایک طریقہ تب ہم نے اس کا وہ قصور ماف کر دیا یقینا وہ ہمارے ہاتھ تقرب کا مقام اور بہتر رکھتا ہم نے اسے کہا داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر خواہش نفس کی پیروی نہ کر وہ تجھے اللہ سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کی رہن سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت سزا ہے وہ یوم الحساب کو ہی بھول گئے ہیں ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان فضول پہدا نہیں کیا یہ تو لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا اور ایسے کافروں کے لئے بربادی ہے جہنم کیا ہم لوگوں کو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ان کو برابر کر دیں کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس پر غور کریں اکل و فکر رکھنے والے سے سبق دعوت علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا اس بیٹے کی اچھی صحت کیا ہے نعم العبد بہترین ٹائٹل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل سکتا ہے اللہ معبود اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا اچھا بندہ ہے تو یہ بہترین ٹائٹل ہے کہ رب کسی کی بندگی کی بھلائی اور خیر کا اطراف کر دے رجوع کر نعمتیں ملتی تھی نعمتیں ترقی ملتی تھی ہر چیز میں وہ میری طرف رجوع کرتا رجوع کرنے کے واقعات کپلے ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب صدھائی وے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تھے آپ کو بتے ہیں کہ بہت سے لشکر تھے اسی طرح کوئی گھوڑوں کا بھی بٹیلین کوئی پلٹون کا انسپیکشن کے لئے آئے ہیں خوبصورت عربی نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کیا کہا یہ رجوع کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے میں نے اس مال کی محبت اپنے رب میری رب کے قریب کر دیں گی ان کو میں رب کے راستے میں لگاؤں گا ان کو میں رب کے جہاد میں لگاؤں گا اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگاؤں گا اس کوئنسیفٹ آپ کو بلکل اس طرح سمجھ جائے گا جیسے آپ دیکھیں کہ خاتون ہو نا اور خاتون اس کا گھر چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہو اور اس کے دل میں خواہش ہے کاش میرا بڑا سا گھر ہوتا میرا بڑا سا ڈرائنگ روم ہوتا اور میں وہاں پہ بڑی اسی قرآن کلاس پر پا کرتی پھر خاتون ہے وہ روز خود تو رکشہ پہ قرآن کلاس میں آ جاتی ہیں لیکن ان کے کے لئے جب یہ طلب اور تڑپ ہے تو یہ حضرت سلیمان کا طریقہ پیچھ جب وہ گھوڑے نگا سے اجلو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس لاؤ پھر لگا ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر نے رسول اللہ کے حوالے سے جانور کے ساتھ کتنی محبت ہے پھر دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے کا ازمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کے ڈالا پھر اس نے رجوع کیا اور کہا میرے رب مجھے معاف کر دے وہ مجھے بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کیلئے سزاوار نہ ہو تو داتا ہے یہ کیا ہوا خواہش آئی بہرحال باپ تو وہ پہ ہوتے نا ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ اللہ یہ میری اتنی وسی ریاست ہے کاش کبیس ریاست کا حکمران میرا ولی اہد کون بن جائے میرا بڑا بیٹا رجحام بن جائے اب چون یہ خواہش آئی ایک عام بندہ اس کو فالو نہیں کرتا اس کو کرٹیکلی انیلائز نہیں کرتا قرآن و حدیث کے پیمانے پر نہیں پرکتا یہ خواہش اور عارضوں کو بھی اللہ کی احقامات کی روح سے پلٹتے تھے جب آہشیں آتی تھی تو ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ درست ہے کہ نہیں اللہ کی احقامات کی طرف رجوع کرتے تھے اپنی عمز قابل ہے اپنا بیٹا تھا لیکن نا اہل تھا دین سے دور تھا اپنے اللہ کے احقامات اور نافرمانی فرما برداری سے محروم تھا کچھ کہتے ہیں کہ شراب کا حدی بھی تھا فورا ریالائز کیا کہ نہیں عارضوں کے لیے بھی رب کی طرف رجوع کرتے تمناوں اور خواہشوں کو بھی پرکھنے والے یہ رجوع کرنے والے فورا خیصال آیا میں نے اتنی بڑی اسلامی ریاست کے لیے اتنا اتنا اور ویسے بھی میں نے ملوکیت میں نے شہنشائیت اور ملوکیت کو ریپلیس کرنے کا طریقہ خلافت کو میں ملوکیت اور خلافت کو میں شہنشائیت میں بدلنا چاہتا فورا اپنے رویے کی ناپسندیدگی سمجھ آئی اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا کمی کا اطراف کر کے گناہوں کی بخشش مانگ اور کہا کہ اللہ اب مجھے وہ بادشاہی دینا جو میرے بات کسی کیلئے بھی سزا یعنی میرے بیٹے کو جانشین بنانا یہ خیر رجوع کرنے کا طریقہ جب کوئی رجوع کرتے اور توبہ کرتے تب اللہ نے کیا کیا ہم نے اس کے لئے ہوا کو مزخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی وہ چاہتا تھا شہاد دین کو مزخر کر دیا ہر قسم کے معمار اور غط خور اور دوسرے جو سپابند سلاسل تھے ہم نے اسے کہا یہ ہماری باقشش ہے یعنی اب یہ حکومت تیری ہے تجھے اختیار ہے جسے دے اور جسے چاہے رو کے کوئی حساب نہیں یقیناً اس کے لئے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام تھا لیکنہ میرے روایات سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اختیار دے بھی دیا تھا کہ حکومت جس کو دے لیکن اس کے باوجود رجوع کرنے والے قرآن کے احقامات اور رب کی تعلیمات سے اپنی رہنمائی کے لئے رجوع کرنے والے اس حکمران نے اپنے اس نائہل بیٹے کو اپنا والی اہد نامزت نہیں کیا یہ ہے تکلیف دکھ میں کس کو بکار نائے حاجت کے لئے تکلیف کے لئے غم کے لئے کہ میرے شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے ہم نے اسے حکم دیا تھا رجوع کرنے والوں کے لئے اللہ اسے مدد کرتا ہے اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ڈھنٹے پانی کے نہانے کے لئے اور پینے کے لئے ہم نے اسے اس کے اہل وآیال واپس کر دی ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عقل اور فکر رکھنے والوں کے لئے درس ہے اور ہم نے اسے کہا تھا تن کو ایک مٹھا لے اور اسے مار اور اپنی قسم نہ توڑ ہم نے اسے سابر پایا تھا بہترین عبد نعمل عبد یہ ٹائٹل حضرت عیوب کو بھی دیا جا رہے دوسر اپنے کون سی ہیں سابر انہو عباب سبر کر کے ہر سیچویشن میں رب کی طرف پلٹنے والے اللہ ہمیں اس رجوع کی توفیق قطع فرما اللہ ہمیں یہ رجوع کے سارے سلی کے اپنانے کی توفیق قطع فرما ہمارے بندے عبراہیم عساق اور یاکوب اللہ خمس سلام کا ذکر کرو بڑی قوت عمل رکھتے تھے دیدہ ور لوگ تھے ہم نے ان کو خالص صفت کی بنیاد پر برگ زیدہ کیا تھا وہ کون سا آخرت کی یا دیکھین ہمارے ہم کا شمار جنے وے لوگوں میں سے تھا اور اسماعیل اور یسا اور ذل کفل یہ وہ دو نبیوں کا نام اگر ان کو نبی تصور کیا جائے تو قرآن کے ٹوٹل انبیاء کا تذکرہ ستائیس اور اگر ان کو نبی نہ تسلیم کیا جائے تو پچیس یہ سب یہ سب نیک لوگ تھے یہ ایک ذکر تھا اب سنو متقی لوگوں کے لئے بہترین ٹکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور خوب خوب شراب اور فوا کے مشروبات طلب کر رہے ہوں گے ان کے لئے شرمیلی خمسن بیویاں ہوں گی یہ وہ چیز ہے جس حساب کے دن عطا کرنے کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے ہمارا رزق یہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اللہ انجام بتا رہے ہیں کن کا متقیوں کا تقوی والوں کے لئے بہترین ٹھکانا تقوی کیا ہے دل کی حالت ہے ایک روحانی عبادت ہے حکم خدا وندی ہے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم بھی ہے ایک روحانی عبادت بھی ہے تقوی کا مطلب ڈر جانا بچ جانا کس کا ڈر تقوی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے کس چیز کا خوف اور ڈر اس کی ناراضگی کا اس کی خفقی کا اس کی عذاب کا حساب کتاب کا پوچھ گچ کا اس کی پکڑ کا اس کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کے سامنے آمان لامے کے کھلنے اور دلنے کا یہ ہے تقوی کسی نے حضرت عمر سے پوچھا اور خوب ہی بتائے گئے حضرت عمر سے پوچھا تقوی کیا ہے حضرت عمر نے مثال اور تشبیح سے سمجھایا کہ کیا تم کبھی کسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے تو تم کیسے گزرتے ہو اس نے کہا کہ میں ایسے گزرتا ہوں کہ میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرا دامن کسی کانٹے کسی جھاڑی سے نہ اُلٹ جائے آپ نے فرمایا بس اسی طرح دنیا کی زندگی میں دنیا کے گناہوں آلائش اور اٹریکٹیو اور ٹیمٹنگ چیزوں سے اپنا دامن بچا کے پرہیز سے گزر جانا تقوی اللہ نے کہا یا یخلزین آمون تقل تم اللہ سے ڈر کرو تو ہم تو ڈرتے ہیں آپ بھی ڈرتے ہیں میں بھی ڈرتے ہوں ہم ہم سب سبھی ڈرتے ہیں نہیں اللہ نے کیا کہا حق کا تکات ہی ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جتنا ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے گھر والوں اپنے شہر اور اپنے بچوں کی ناراضگی کا ڈر اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ہو جائے اپنی برادری کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے اپنی سہیلیوں وہ جسے پیر پریشر کہتے ہیں سہیلیوں اور برادری کے سوال جواب کا ڈر اللہ کے سوال جواب کے ڈر سے زیادہ ہو جائے یہی اللہ نے کہا محبت کرو والذین آمن وشد حب اللہ اور تقوی کیسے کرو حق کا تقاتہ ہی کہ تقوی بھی سب سے زیادہ ہو اور محبت بھی سب سے زیادہ تقوی کہاں سے ملتا ہے کیسے ملتا ہے ہم نے بیچے بھی بات کی تقوی ملتا ہے اللہ کی پہچان سے جب اللہ کی پہچان مل جاتی ہے اس کی ذات اس کی صفات سب سے اس لئے ڈرتی ہوں کہ مجھ ان کی حقیقت کا علم ہے تو لہٰذا اللہ کی پہچان آئے گی اس کی برخان ملے گی تب ہی اس کا تقوی ملے گا تقوی کہاں پہ ہوتا ہے پوچھا گیا آپ نے فرمایا تقوی ہاں ہونا تقوی ہاں ہونا تقوی ہاں ہونا بولا بھی اشارہ بھی کیا تقوی کہاں پہ تمہارے دل میں آپ نے حدیث میں فرمایا دیکھو ہمارے جسم کا انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے اور اس دل میں تقوی ہے جو اس کو ٹھیک رکھتا ہے اللہ نے وہ جو احساس پیدا کیا نا یہی اسلام کا طریقہ ہے کہ تقوی کا چوکی دار مسلمان مومن کے دل پہ بٹھا کر اس کے لئے سارے کام آسان کر رب پسند اور رب نا پسند کے لئے کوئی مارنے پیٹنے باپ اور بیٹے کا قصہ ہے نا کہ دونوں کسی رستے پہ جا رہے تھے رستے میں ایک آم کا پیڑ اس کے پر پکے آم باپ نے کہا اچھا بیٹا تو یہاں کھڑھا ہوں میں چڑھتا آم ہوتارتا اور پھر دونوں مزے سے کھائیں گے لیکن تو یہاں پہ کھڑا ہو نا کوئی آئے گا تو فورا مجھے بتا دینا اب باپ پیڑ پہ چڑھا بیٹے نے فورا نہیں شور وہ دیکھ رہے وہ دیکھ رہے اچھا فورا نیچے کون دیکھ رہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ ہے احساس وہ تقویٰ کا جس کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے یہ ہے وہ تقویٰ کا احساس خوف خدا اتنا پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ حدیث میں آتا نا کہ دو کترے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان میں سے کترے کیا ہیں خوف خدا سے بہنے والا مومن کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا کترہ اور شہید کی خون کا کترہ یہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو کے کترے حدیث بتاتی ہے کہ وہ آنسو کا کترہ اگر مکی کے سر کے برابر بھی ہوگا تو جس چیرے کو چھو جائے گا اس چیرے پر جہنم کی آجائے گا جہنم کی اوپر فرشتے مقرر ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالی حکم دیں گے اس جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال دو جو زندگی میں مجھ سے یاد کر مجھ سے ڈرتے تھے جہنم کے فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال لو جو مجھے زندگی میں یاد کر مجھ سے ڈرتے تھے اور حدیث نے بتایا کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اور اپنے گناہوں کی خشیت سے جب مومن کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ اس سے جھڑتے ہیں جیسے خوش درخت کے پتے جھڑتے یہ خوف خدا سے رونے والا وہ جو سات لوگ اللہ کے عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے بلا حساب آسان حساب پانے والے خوش نصیب بھی وہ ہوں گے جو گناہوں کو یاد کرتے ہیں ہر خوف خدا سے روتے اتنا پسندیدہ ہے اتنا گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتا ہے کہ آپ نے سنا گا وہ واقعہ ایک بڑا شخص تھا بہت گناہ گار تھا زندگی میں کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑا تھا کوئی نکی بھی نہیں کی تھی ساری زندگی حرام میں اور ساری زندگی گناہ میں کزری تھی موت کا وقت آیا تھا تو خیال آگیا یہ کالا چیرہ لے کے اللہ کے حضور کیسے جاؤں گا جوان بیٹوں کو بھلا کے کہ بیٹوں مر گیا تو جلا دینا جلا کے آدھے کو اڑھا دینا آدھے کو بہا دینا بیٹوں نے باپ کی بات مان کے جلا کے بہا بھی دیا اللہ نے کلمہ کن کہ کے جمع کر کھڑا کر بھی لیا اللہ نے پوچھا پتا تو نے جو اپنے بیٹوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے جلا کے اڑھا دینا بہا دینا پیچھے جذبہ کیا تھا کس بات پیچھے متحرک تیرے دل میں کیفیت کیا تھی اس نے صرف ایک بات کی تھی اس نے کہا تھا یا اللہ یا اللہ بس تیرے حضور کھڑے ہونے کا خوف آگیا تھا تیرے تیرے آگے کھڑے ہونے کا خوف آگیا اللہ کو یہ کھڑے ہونے کا خوف اس گناہ گار اس ذیا قار اس حرام قار کا اتنا پسند آیا کہ اس کو بخش دیا گیا تھا یہ ہے تقوی یہ ہے خوف خدا کیا کیا دے دیتا ہے یہ تقوی اللہ نے فرمایا ذالق القتاب لا ریب فی حد للمتقین حدایت ملے گی اگر تقوی ہوگا اللہ نے قرآن میں فرما دیا وعلم ان اللہ مع المتقین اللہ کی معیت اللہ مل جائے گی اگر دل میں تقوی اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَسَارِ اُلَا مَغْفَرَةٍ وَسَارِ اُلَا مَغْفَرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّاتِن عَرَضُ حَسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ عِدَّت لِلْمُتَّقِين ارے دوڑو لبکو رب کی رضا کی طرف وہ جنت تو اللہ نے تیار متقیوں کی لی کی جنت کا وارث اللہ کس کو بنائیں گا اللہ کہتا ہے میں جنت کی زمین کا وارث کس کو بناؤں گا متقیوں کو بناؤں گا ہدایت ملتی ہے اللہ کی معیت ملتی ہے اللہ کی محبت ملتی ہے جنت ملتی ہے گناہوں کی بخشش ملتی ہے اور کیا چاہت ہے کہ تقوی سے ملے گا سب اور اتنی زیادہ تاقید لگتار قرآن میں لباس پہنو گے تو کون سا پہنا لباس و تقوی زالکہ ہے تمہاری عبادات تم پہ فرض کی جائیں گی عبادات کا مقصد محور مرکز یا 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 ایو غیر زاد تقوی حج کے سفر کے لئے بہترین سفر کیا ہے وہ تقوی ہے اور اللہ نے قرآن میں کیٹیگوریک لی کہہ دیا وحابیل اور قابیل کا قصہ اللہ قبول نیکی تقوی والوں سے کرتا ہے قربانی کے لئے اللہ نے کہہ دیا یہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون تو پہنچتا نہیں تو تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے یہ خوف خدا کی قیفیت جو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں وہ قیفیت ہے کہ حضرت عمر آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے کہ عمر تو دیکھ تر آگ پہ کتنا کتنا صبر ہے حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا جس سے ہائیں اڑا کے لے جاتی حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کاش میں چڑیہ ہوتی جو بھولی بسری بن گئی ہوتی اور یہ کون ہے جن کو اتنا تقوی ہے حضرت عمر کا تقوی جس دن خلافت دیئے گئے تھے رات کو اس خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ اور اللہ کے ہاں اس خلافت کی ذمہ داریوں کی امانت اور حق ادا کرنے کا خوف تھا کہ رات و رات بال سفید ہو گئے تھے کمر غم سے جھک گئی تھے یہاں حکومتیں ملتی تو شادیان نہیں ہوتے کیونکہ تقوی نہیں ہے حضرت عمر کا یہ تقوی ہے کہ کہ عمر دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو تجھ سے پوچھا جائے گا یہ خوف تقوی ہے حضرت عمر کا تو تقوی ایسا ہے ایسا تقوی اور اللہ کا خوف ہے کہ جب خلیفہ بن گئے تو نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام دن کو حال یہ کہ بیٹے کی ننگی پیٹ کے اوپر خود کوڑے برسا رہے ہیں اور بیٹے کو یہ تقوی تو تھا اور کیا تھا خوف خدا تھا کہ اس بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ سن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ کے حضور میری گوائی دینا کہ تیرا باپ انصاف سے خدیں جاری کرتا تھا میں اللہ کے ہاتھ جواب دوں میں اسلامی خدوں کا جواب دوں یہ خوف تھا دن ایسے گزرتے ہیں اور راتیں راتیں اس متقی کی خلیفت المسلمین کی راتیں وہ تقوی کی کیفیت ہے کہ راتوں کو آنکھوں میں نیند نہیں سماتی ہے پریشان اللہ کی اکانٹیبلیٹی سے راتوں کو اٹھتے ہیں یہ تقوی تھا جو حضرت عمر کو ساری ساری رات جگاتا تھا اور اپنی گلیوں کی گشت کی طرف مائل کرتا تھا وہ کیوں نہیں لمبی تان کے سو جاتے تھے خلافت کو انجوائے کرتے تھے ایک رات ہے حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے بچے کے رونے کی آواز سنی دست تک دے کر پوچھا بچہ کیوں رو رہے سہن میں ایک ہنڈیا چل رہی ہے ہنڈیا پڑی ہے اس خاتون نے کہا گھر میں کھانا کوئی نہیں بچوں کو بہلانے کیلئے ہنڈیا میں پانی ڈال کے آگ پر رکھ دیا تاکہ بچے بہل جائیں پوچھا کیا تیرے پاس کھانا نہیں تو کہنے لگی انہوں نے اس خاتون نے بھی حضرت عمر کو نہ پہچانا ہے کہنے لگی برا ہو حقم وقت کا وہ ہماری خبر کیوں نہیں لیتا خوف خدا اس قدر شدید ہے کہ فورا پلٹ تے بیت المال جاتے اپنی کمر کے اوپر خلیفت المسلمین وہ بوری آٹے کی گہوں کی اٹھاتے سامان لاتے اپنے ہاتھوں سے خلبہ پکا کے بچوں کو کھلاتے سامان اٹھا رہے تھے بیت المال سے تو غلام نے کہا کہ آقا مجھے دے دیجئے کہنے لگے اس وقت تو تم میرا بوجھ بانٹ لگے قیامت کے دن کون بانٹ تکوی تھا ایک اور گھر میں ایک خاتون کے رونے کی کچھ آواز آتی دست تک دے کے پوچھ تے خاتون کیوں رو رہی ہے پتہ چلا درد زی میں گھر میں کھانا نہیں گھر میں معاون نہیں یہ تقوی تھا کہ اپنی بیوی کو خلیفت المسلمین اٹھا کے لائے تھے وہ زی کے معاملات میں بیوی نے مدد کی تھی خلیفت المسلمین نے خلبہ پکا کے پھر شوہر کو بیٹے کی ولادت کی خوش قبری دی دلوں میں دنکے بجانے کا مقصد نہیں تھا خاتون کہتی کہ خلیفت المسلمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا خلیفت المسلمین کی طرف سے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا میرے گھر میں بڑی مالی تنگی ہے میں نے وہ وظیفہ لینے کیلئے بچے کا دودھ چھوڑ ساری رات روتے رہتے ساری رات روتے رہتے کہ عمر تیرے اس نائنصافی والے حکم سے تیرے اس اعلان سے پتہ نہیں کتنی بچوں کو ان کی ماں نے دودھ سے محروم کر دیا ہوگا یہ خوف خدا کہ میرے اس اعلان کی وجہ سے بچے ماں کی دودھ کی وجہ سے محروم ہوگئے تو صبح ہوئی تو فوراً اعلان کیا کہ اب بچوں کو دودھ چھوٹنے پر نہیں بچوں کو پیتا ہوتے ہی وظیفہ دیا جائے گا یہ تقوی تھا جس نے سکھا دیا تھا کہ نہیں میرے اعلان کی وجہ سے بچے دودھ سے محروم ہوگئے تو میں اللہ کے حضور پوچھا جاؤ ایک نہیں کہ آدھی رات ساری ساری رات وہ ایک اور رات ہے کہ رات کا آخلی پہرہ یہ وہ وقت ہے جب دودھ دویا جاتا ہے جانوروں کا دودھ نکالا جاتا یہ صبح فجر سے پہلے کا کچھ وقت ہوتا گھر کے دیوار کے ساتھ کچھ سن رہے ہیں دودھ آیا ہے چانوروں کا ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی گھر میں کچھ مالی تنگی ہے کچھ ایسے کر دودھ میں پانی ڈال دے کچھ مال زیادہ آجائے گا بیٹی نے کیا کہ جس کے دل میں ہو وہ ہی متقی ہے ماں کو بیٹی نے پہلے درست دیا کبھی اولادیں اپنے والدین سے تقوی میں آکر نکل جاتی ہیں کہ ماں ایسا مت کر خلیفہ مسلمین نے خلیفت المسلمین نے کہا ملاوٹ کرنے والے کے لئے سخت سزا ہے ماں نے کہا خلیفت المسلمین کون سا سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس نے کہا نہیں خلیفہ نہیں سن رہا خلیفہ کا رب تو سن رہا ہے حضرت عمر کو یہ بچی اور اس کی بات فورا ایساد غلام کہتے ہیں اس گھر کی دہلیز دیکھ لیں اس کی نشانی دیکھ لیں پہچان لیں اس دروازے کو اس گھر میں مت تکی بچی رہتی ہے خلیفہ المسلمین جا کے صبح اپنے بیٹوں کو بلاتے اور اپنے بیٹوں کو سارے بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں تم میں سے کسی کو نکاح کی خواہش اور طلب ہے ایک بیٹا حضرت عاصم بن عمر یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی آپ جانتے ہیں بھی فونت ہوئی ہیں مجھے نکاح کی طلب ہے حضرت عاصم بن عمر یہ خلیفہ المسلمین کے بیٹے ہیں آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کی ریاست کتنی وسیعت کوئی مالدار بہو نہیں ڈھونڈی جا رہی ڈھونڈی کون جا رہی یہ ایک دودھ فروش کی ایک عام دودھ فروش کی ایک بیٹی جس کے گھر میں مال اتنا نہیں ہے کے دودھ میں پانی ملانے کی ضرورت پڑ یہ اس غریب تنگ دست گھنانے سے بہو چن کے کیوں لار رہے ہیں کیونکہ یہ بہو کیا ہے یہ قاتون کیا ہے یہ تقوی رکھتی ہے پہمانہ تقوی تھا یہ متقی بچی بہو بنتی ہے حضرت عمر فاروق کی اور بڑی خیر لائی بیٹی کے بیٹے ہیں آگے سے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر جو بہت بڑے خلیفت المسلمون تھے یہ عباسی دور میں ان کی حکومت تھی عمیہ کے دور میں یہ رہے اور بہت اللہ نے ان کو ترقی دی ان کی رگوں میں خون کس کا تھا اس متقی اس متقی خاتون کا اور حضرت عمر فاروق متقی کا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قصے ان کی سادگی کے ان کے آجزی اور ان کے ساری کے قصے تو آپ سن چکے ہیں ان کا رزق خلال تقوی سے اس کا انداز یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر بلکل شاہی مہمان خانے کے قریب تھا ایک دن صبح اور گھر میں بہت مالی تنگی تھی خلیفہ ہیں لیکن گھر میں مالی تنگی ہے ایک دن صبح غلام نے سردی کا موسم میں تو گرم پانی سے وضو کروایا تو فوراں پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں تو گرم پانی کے لکڑی نہیں ہے تم یہ پانی کہاں سے لائے ہو غلام نے کہا کہ وہ شاہی مہمان خانے سے آپ کے آرام کے لئے سوچ کے لائے ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فوراں لکڑیوں کی قیمت صبح شاہی مہمان خانے کو ادا کر دی یہ تقویٰ تھا ایک دن ان کا نعمل کا وطیرہ تھا رات کو دیر گئے تک پڑھتے تھے پہلے اپنے اپنے حکومتی معاملات کو سیٹل کرتے تھے دو چراغ الگ تھے ایک چراغ جلتا تھا سرکاری تیل کے ساتھ جب تک سرکاری کام کرتے تھے سرکاری تیل کے ساتھ چراغ جلتا تھا پھر اس کے بعد جب اپنا ذاتی متعلیہ کرتے تھے یہ چراغ بند کر اپنے گھر کا تیل اور اس کا چراغ جلا دیا کر ایک دن سہن میں بیٹھے ہیں اور لونڈی گزر رہی ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے لونڈی نے کہا اس میں کچھ دودھ ہے بی بی کو حمل ہے حمل کے گرنے کا امکان ہے وہ طبیبہ آئی ہے اور طبیبہ نے کہا ہے کہ حمل کو روکنے کے لئے دعا کھلانی ہے اور دودھ کے ساتھ پلانی ہے شاہی مہمان خیال خانے سے آدھی پیالی دودھ بی بی کے لئے لے جاری ہو کہا اس دودھ کو فوراں پلٹا دو یہ دودھ کو واپس شاہی یہ تقوی تھا ربنا حبلنا من ازواج وزریتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین امام یہ تو متقیوں کا انجام ہے اور سرکشوں کے لئے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے بدترین قیام کا یہ ہے ان کے لئے بس وہ مزاج چکھیں گے کھولتے پانی پیپ اور لہو کا اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر کہیں گے یہ لشکر تمہارے پس غصہ چلا رہے کوئی خوش رام دے ان کے لئے نہیں آگ میں جھلسنے والے ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم جھلسے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہارے لئے تم ہی کوئی انجام مزاق بنا لیا تا وہ کوئی نظر نہیں آ رہے یا نظروں سے اوچل بے شک یہ بات سچی ہیں اہل دوزخ میں بس یہی جھگڑے خور خیق ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو خبردار کرنے والا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتہ سب پر جھگڑے خور رہے تھے مجھے تو وہی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹھی میں بشر بنانے والا ہوں اور جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح بنایا اسے مٹی سے فرمایا کہا نکل جا تو مردود ہے تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے کہا میرے رب یہ بات ہے تو مجھے اس وقت کے لئے مولد جب یہ لوگ تو اٹھائے جائیں کہا تجھے مولد ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے تیری عزت کی قسم میں ان لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجوز ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر دیا اللہ اخلاص دے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں ہی حق کہتا ہوں میں جہنم کو تجھے اور ان سب سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پہروی کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا اور نہیں میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لئے تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے اسلام میں بناوٹ تسنوں اور آٹیفیشیالٹی کو بھی پسند نہیں کیا جاتا اندر اور باہر کا تضاد بناوٹی چہرے یہ شریعت کا رنگ نہیں ایک واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر آپ نے حضرت زینب سے کہا کہ دودھ پینے کہا تو حضرت زینب نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں آپ نے فرمایا زینب بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو تو تسنوں اور آٹیفیشیالٹی شریعت کا طریقہ نہیں ہے اللہ ہمیں قول اور فیل اور ظاہر اور باطن کے تضاد سے بچنے کی توفیق کتاب فرما ربنا لا تزیق قلوبنا معدہ اس خاتیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا وحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب عزت یا یسیفون والسلام ان المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین آمین آمین